حافظ میں ریشیو ہے کیا بولا میں نے پھر سنو جب سیل اپنا سائز بڑھائے گی تو نیوکلیس اور سائٹو پلاس ہوں گا جو ریشیو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا یا سیم رہے گا اس ریشیو کو منٹین رکھنا ہے کہ ایک نیوکلیس اتنا سائٹو پلاس کنٹرول کر سکتا ہے اس کے لیے ہم کراتے ہیں سیل ڈیویزن تو سیل سائیکل میں دو چیزیں آئیں پہلے سیل ڈیوائیڈ کرے گی گروہ کرے گی گروہ پہلے سیل اپنا سائز بڑھائے گی جب اپنا سائز بڑھا لے گی اس کے بعد نیوکلیس کیا کرے گا پھر اس کے بعد سیل ڈیوائیڈ کر جائے گی اس وجہ سے آپ کے چارڈ میں پہلی بات لگی تھی سیل سائیکل میں دو چیزیں آئیں سیل ڈیویزن اگر ہیومن کی بات کریں ہیومن میں آئیڈیال سیل مانی جاتی ہے گال کی سیل ہیومن میں ہی نہیں کسی بھی انیمل میں گال کی سیل آئیڈیال سیل ہے اگر ہیومن چیک سیل کی بات کریں تو اس کا سیل سائیکل ہوتا ہے لگ بگ چوہ بیس گھنٹے کا تئیس گھنٹے یہ انٹرفیس میں رہتی ہے اور ایک گھنٹے سے کم میں یہ سیل ڈیوائیڈ کر جاتی ہے اسی پرکار ایس کی بات کریں تو ایس کی سیل سائیکل کتی دیر کی ہے نبے منٹ کی اب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سیل سائیکل کے دو پارٹ ایک کہلاتا ہے انٹر فیس اور ایک کہلاتا ہے ایم فیس سنتے جانا دیکھتے جانا انٹر فیس جس میں سیل اپنا پنچانبے پرسنٹ سے زیادہ سمیں بتاتی ہے مطلب پانچ پرسنٹ سے کم فیس کا کیا ہوگا ایم فیس سیل سائیکل کو کتنے پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے دو پہلے سنو سیل سائیکل کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا بولتے نہیں ہوئے سیل سائیکل کو دو پارٹ میں ایک ہو گیا آپ کا انٹر فیس اور ایک ہو گیا ایم فی پنچانبے پرسنٹ سے زیادہ سمیں کس میں جائے گا انٹر فیس پیپر بہت پیارہ منا ہے دھیان رکھنا بہت پیارہ مطلب بہت شاندار جتنے اچھ تمہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تم کون ہو کھڑے ہو تم کون ہو آؤٹر ہو اچھا اچھا بیٹھو بیٹھو انہر ہو جاؤ گے سنو انہر دیکھو وہی میں دیکھا ہے بچوں کو پہلان جاتا ہوں تو سیل سائیکل کے دو پارٹ پنچانبے پرسنٹ سے زیادہ سمیں بتا رہی ہے انٹر فیس میں پانچ پرسنٹ سے کم سمیں میں آپ کا سل ڈیوائیڈ کر رہی ہے انٹر فیس میں سل ایکچولی ڈیوائیڈ نہیں کر رہی ہے انٹر فیس میں سل تیاری کر رہی ہے ڈیوائیڈ کرنے کے ارخات انٹر فیس میں ہر چیز کیا ہو رہی ہے ڈبل مائٹو کانڈریہ ڈبل بولتے ہی نہیں ہو یار نیوکلیس شوڑ کر کیا بولا نیوکلیس شوڑ کر کروموزوم سے لے کر مائٹو کانڈریہ سر ہر چیز ڈبل ہوگی انٹر فیس میں انٹر فیس زیادہ لمبی ہوگی کیونکہ پنچانبے پرسن سے زیادہ سمیں لگ رہا ہے ایکچول سیل ڈیویزن کس میں ہوگا ایم فیس آپ سمجھنا انٹر فیس میں سیل is preparing to divide تو آپ کو سیل ڈیوائیڈ ہوتے دیکھ تو نہیں رہی ہے اس وجہ سے ڈیویزن کی نگاہ سے انٹر فیس کو ہم نے بول دیا ریسٹنگ فیس ریسٹنگ فیس کا مطلب یہ نہیں کہ سیل میٹابولیکلی انیکٹیو ہے میٹابولیکلی انیکٹیو ہو جائے گی تو سیل مر جائے گی میٹابولیزم تو چل رہی ہے بلکہ انٹر فیس میں میٹابولیزم بھائیانہ چل رہی ہے کیونکہ ہر چیز آپ کو کیا کرنی ہے ڈبل انٹر فیس میں کم کھاؤ پھنجا ہوگی انٹر فیس میں آپ کی سیل میٹابولیکلی تو ایکٹیو ہے لیکن ڈیویزن کی نگاہ سے وہ کیا کہلائے گی ریسٹنگ یہ بتاؤں اس سمجھ میں ریسٹ کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں کس ریفرنس میں کس ریفرنس میں کرکیٹ کھیلنے کے ریفرنس میں ریسٹ کر رہا ہوں اور پڑھانے کے ریفرنس میں میں کام کر رہا ہوں تو یہاں پر انٹر فیس کو ریسٹنگ فیس اس لیے کہا گیا کیونکہ ایکٹیوال سیل ڈیویزن نہیں ہو رہا ہے سیل اس گوئنگ ٹو ڈیوائیڈ ایک کوششن میں نے بنایا تھا سیل تھا یونٹ آف لائپ میں کہ بتاؤں انٹر فیس میں سیل اس گوئنگ ٹو ڈیوائیڈ گوئنگ ٹو ڈیوائیڈ مطلب اب ڈیوائیڈ کر رہے ہیں والی ہے تو انٹر فیس کے بعد ہی تو ڈیوائیڈ کرے گی اب انٹر فیس کو ہم نے تین پارٹ میں باتا جیون ایس اور جی ٹو جیون مطلب گیپ ون ایس مطلب سنتیسس اور جی ٹو مطلب گیپ ٹو اب یہاں پر دیکھنا جیون فیس میں آپ کا آرنے بنا تھا اور جیون فیس میں ہی سیل نے میکسیمم گروہ کی تھی یہ مت بول دینا کہ صرف جیون میں گروہ ہوتی ہے گروہ جیون میں بھی ہوتی ہے ایس میں بھی ہوتی ہے جی ٹو میں بھی ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ سیل گروہ کرے گی کس میں جیون جیون میں آپ کا آرنے بنے گا اور سیل اپنی میکسیمم گروہ دکھائے گی اب اس کے بعد اگلی فیضہ آ جائے گی ایس ویف جیون اور ایس کے بیچ میں میں نے کہا تھا فرس چیک پوائنٹ آ جاتا ہے جیون اور ایس کے بیچ میں فرس چیک پوائنٹ فرس چیک پوائنٹ جو ہوتا ہے سنو میرے بات جیون اور ایس کے بیچ میں چیک پوائنٹ کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ پروٹینز ہوتی ہیں اور پڑھائی نہیں جاتی جنہیں بولتے ہیں سی ڈی کے پروٹین سی ڈی کے پروٹین اب پڑھائی نہیں جاتی نہ ہی آپ کو پڑھنا ہے وہ پروٹین آ کر چیک کرتی ہے کہ آرنے پروپر بنایا یا نہیں بنا سیل نے میکسیمم گروت کی یا نہیں کی اگر نہیں کی تو سیل کو آگے نہیں بھیجیں گے پہلے پروپر آرنے بنا لو پہلے پروپر بیکسیمم گروت کرالو اس کے بعد آپ کا چیک پوائنٹ آئے گا چیک پوائنٹ پر چیکنگ ہوگی اس کے بعد سیل اگلی فیز میں ڈالی جائے گی دیکھو یاد رکھنا دو ہی فیز ہیں جن سے کوشن آپ کے غلط ہوں گے ایک ایس فیز میں کڑھ پڑھ ہوتی ہے ایس فیز میں اور ایک اینہ فیز میں یہ دو فیز ایسی ہوتی ہیں جس میں کرموزوم کی سنکھائیں کرموزوم کی سنکھائیں کرمیٹڈ کی سنکھائیں ڈی ای نی کنٹینٹ یہی پر سارا کھیل ہوتا ہے تو ایس فیز پر رکھ جاؤ یہاں تک تو بہت سرال باتیں ہوئی کیس کی نمپی میٹ کی سیل سائکل ہیومن کی ہو گئے آپ کی چوبیس دنٹے کی سیل سائکل کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا انٹرفیز اور ایم فیز پانچان میں پرسن سے زیادہ سمیں آپ کی انٹرفیز میں ریتی انٹرفیز آپ کی ریسٹنگ فیز ہے ایس فیز پر رکھ جاؤ سب سے پہلے بات کریں گے سی ویلو کیا ہے سی ویلو سی کیپٹل سی میں نے آپ کو سکھایا تھا سی ویلو کا مطلب ہوتا ہے کی ایماؤنٹ آف ڈی ای نی یہاں پر ڈی ای نی کا ہم بزن بتاتے ہیں ایماؤنٹ آف ڈی ای نی سی ویلو کا مطلب ہے نکالتے نہیں ٹو سی فور سی سی تو سی ویلو کیا ہے ایماؤنٹ آف ڈی ای نی ڈی ای نی کا کتنا ایماؤنٹ ہے وہی کیا کہلائے گا آپ کا سی ویلو ان ہیپلوئی ان ہیپلوئی پتہ ہیپلوئیڈ میں اگر ہم نے سی بولا تو ڈیپلوئیڈ میں کیا ہو جائے گا ٹو سی ارے میں نے آپ سے کہا تھا آپ سکھ جاؤ پہلے بیسک سے جاؤ میں نے کہا تھا ہیپلوئیڈ ڈیپلوئیڈ سارے کریکٹر لکھے ہو وہ آپ کا کہلاتا ہے ایک سی دوبارہ سنو میں نے کیا بولا میری باڈی پہ جتنے بھی لکشن ہیں وہ تئیس کرموزوم مل کر پردرشید کرتے ہیں لیکن کیا میری باڈی میں تئیس کرموزوم ہوتے ہیں نہیں میری باڈی میں چھیالیس کرموزوم ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں تئیس کرموزوم سکشم ہے میری باڈی کے سارے لکشنوں کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے تو ان تئیس کرموزوم کو ہم نے بولا ایک سی وہی پر اگر ایک سیٹ اور لے لیا تو کتنے سیٹ ہو گئے ہیں دو اگر سیل میں ایک سیٹ پایا جا رہا ہے تو ہیپلوئیڈ اگر دو سیٹ پایا جا رہا ہے تو ڈپلوئیڈ تین سیٹ ہے تو ٹرپلوئیڈ پرائیمری انڈوس پر نیوکلیس نسر ارے تین سیٹ آ یاد آیا پہلے بولو میرے ساتھ ملمم نمبر آف کرموزوم ملمم نمبر آف کرموزوم جو بوڈی کے سارے کریکٹر کو رپرسینٹ کرتا ہو وہ ایک سیٹ کہلائے گا ہم لوگوں میں کتنے کرموزوم ایک سیٹ کہلائیں گے تیس فکتہ سمجھنا میری بات ایک سیٹ ہپلوئیڈ دو سیٹ ڈپلوئیڈ تین سیٹ ٹرپلوئیڈ ایک دم کلیر ہے عام طور پر پھر سننا میری بات بیٹا سب سے امپورٹن مارک میں یہی کر دوں گا اس کے بعد جو عوض تھا ہیں وہ آپ کو پتا ہیں سمجھنا میں بتاؤں گا وہ الگ بات ہے یہ سب کو پتا ہے لپیٹوٹین میں لپیٹائی ہوگی زائیگوٹین میں آپ کا سنیپٹونی ملک کونپلک زور دے گا وہ باتیں ہو جائیں گی جہاں معاملہ فسے گا پہلے اسے کلیر کر لو ایک سیٹ کا مطلب سب کو کلیر ہو گیا ہے ممنم نمبر آف کرموزوم جو باڈی کے سارے کریکٹر کو ریپریسنٹ کرتا ہے میں نے کہا تھا کروموزوم کتنے ہیں یہ کیسے گنوں گے نمبر آف سنٹرومیئر is equal to number آف کروموزوم بہت امپورٹن بات نمبر آف سنٹرومیئر is equal to number آف کروموزوم بولٹ کی طرف دیکھئے گا آرام سے بولٹ کی طرف دیکھئے گا نمبر آف کروموزوم ادھر دیکھنا یہ بتاؤ اس میں کتنا سنٹرومیئر ہے یہ جلدی بولو تو کروموزوم کتنا ہوا ادھر دیکھو اممہ سال بڑھ نہیں پڑھے ان سے اس لئے چند سیکھ لوگ ایک کروموزوم ایک سنٹرومیئر مطلب ایک کروموزوم کیونکہ نمبر اور سنٹرومیئر اس اکول ٹو نمبر اور کروموزوم مان لو یہ کروموزوم ڈبل ہو گیا مان لو کروموزوم کیا ہو گیا ڈبل ابھی بھی سنٹرومیئر کتنا ہے اے لیکن اب اس کی آرم کتنی ہو گئی ہے دو ارے یار تو ابھی بھی کروموزوم آپ بولو گے اے سنٹرومیئر یہاں پہ کتنا اے یہاں پہ کتنا اے تو کروموزوم یہ کتنے کہلائیں گے اے یہ اب میں بولوں گا یہ ایک کرومیٹڈ والا کروموزوم یہ ایک کرومیٹڈ والا کروموزوم اور یہ دو کرومیٹڈ والا کروموزوم ہیں دونوں ایک ہی کروموزوم پھر سنو میری بات ہیں دونوں ایک ہی کروموزوم بس یہ والا ایک کرومیٹڈ والا کروموزوم ہے اور یہ والا دو کرومیڈک مان لو یہاں پر ڈی این اے کا وجہ نے دو کلو کتنا دو کلو مان لو تو اس سمیں وجہ کتنا ہو جائے گا چار کلو نہیں سمجھ پائیں ہماری بار کیا کروموزوم کی سنکھا بڑھ گئی نہیں ڈی این اے کا کنٹنٹ بڑھ گیا بڑھا 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 سور میں سور نہ ملا ہوں ہم سے ہم لطا منگے اس کے لئے آپ آشا فوصلے نہ بنیں آپ سنیں ہماری بار نمبر آف کروموزوم تو وہی ہے سر ابھی بھی کروموزوم آپ کے جتنے تھے اتنے ہی رہیں گے لیکن سر پرومیٹڈ کی سنکھا ڈبل ہو گئی یا آپ کہہ لیجئے ڈی اے کا کنٹنٹ ڈبل ہو گیا کیا اتنی باتیں سب کو کلیر ہیں اب میری سب سے امپورٹنٹ بات سنیں گے آپ لوگ عام طور پر جب سل ڈیوائیڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے ملکہ ایک نورمل سل آپ کی بوڈی میں بھتیرو سل ہے تو عام طور پر جب آپ کی سل ڈیوائیڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے اس ٹائم پھر سنو میری بات عام طور پر جب آپ کی سل ڈیوائیڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے تو کروموزوم کے پاس ایک ہی کرومیٹڈ ہوتا ہے امپورٹنٹ پوائنٹ پھر سن لو جب سل ڈیوائیڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے تو کروموزوم کے پاس کرومیٹڈ کتنا ہوتا ہے یہ بتاؤ میرے ہاتھ کی سل ڈیپلوئیڈ ہے کی ایپلوئیڈ ٹوٹل سیٹ کتنا ہوا بولتا ہی نہیں ہو یار ہاتھ کی سیل میں سیٹ کتنا ہوا دو یا ایک پکا ایک سیٹ کا وزن میں نے بولا تھا سی ایک سیٹ کا وزن سی تو دو سیٹ کا وزن مطلب میری ہاتھ کا ڈین اے کنٹن کتنا ہوگا نہیں کلیر ہو یہ والی بات کلیرلی سنو میری بات نمبر آف سیٹ بتائے گا ہیپلوائیڈ اور نمبر آف سیٹ بتائے گا ہیپلوائیڈ اور وزن بتائے گا سیٹ کا سی ویلیو ہیپلوائیڈ کی سی ویلیو کتنی ہوگی سی تو ڈپلوائیڈ کی ٹی 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 پکا کلیر رہے ہیں آتک بہت مان لیجے میری بوڈی کی ہاتھ کی آپ نے سیل لی ٹھیک میرے ہاتھ کی آپ نے سیل لی اب اس کو مت دیکھو ہاتھ کی آپ نے سیل لی آپ نے کہا سر اس کا ڈی ای نے کنٹنٹ ٹو سی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ کی سل ڈی بلوائیڈ ہے ہاتھ کی سل ڈی بلوائیڈ ہے مطلب پیپر آج کا ایسا سیٹ ہوا ہے نا ایسا سیٹ ہوا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس سیل ڈی ویزن کے بھتیروں طریقے کے کوششن ہوتے ہیں نا کہ سر اگر ایسا پوچھ لے تو کیا ہوگا سر یہ والا کوششن ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے ہر ٹائپ ہے سو کوششن سو ویرائیڈی آپ کو ملے گی سو کوششن سو ویرائیڈی جتنے نومیریکل آس تک بن سکتے وہ سارے نومیریکل ایک ساتھ ہیں سبجھے نا آپ کے اچھے کے لیے اسیرشن ریزن پہتیس تک رکھا گیا ہے چھتیس سے پچاس نہیں رکھا گیا ہے پھر کیاون سے اسیرشن ریزن شروع ہو گیا ہے آپ کے اچھے کے لیے سمجھ گیا اب ہماری بات پیپر لگائیے تم بہت کچھ سیکھو گے تم لیکشن سے زیادہ پیپر لگاتے ٹائم سیکھو گے اور اسی کے جسٹ بات دسو چیپٹر کا ڈسکشن ہوگا ایک ڈے میں سنگل لے لگے گا لیونگ ورڈ سے پیپر آئے گا ہم لوگ کا لیونگ ورڈ سے لے کر سل ڈیویزن تک دسو کی پیڈی اپ بھیج دوں گا اگر کوئی پیپر کھو گیا ہو اگر کوئی پیپر کھو گیا ہو تو آپ پیڈی اپ اس کی کوپی نکلوا لیجئے گا اور دسو پیپر ایک سنگل شورٹ میں پٹا پٹ کوشن ہٹتا جائے گا ڈسکس ہوتا جائے گا کیا اتنی بات ایتنی کلیر ہے اور اس دن دیکھے گا آہ اوہ ارے بہت آوازیں نکلیں گے کارن یہ ہے کہ بوسٹر میں کسی کا اتر صحیح ہو جاتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا ہے وہ صحیح ہونے کے بعد بھی دھومتا ہے کہ سالہ کہیں کچھ گلت تو نہیں ہوا ہے بولو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اب میری بات سنو بس یہ آخری ہے دس چپٹر قتم دسو کا ڈسکشن پھر اب اگلا سلوٹ اپنا جائے گا سنو تو کیمیکل کنٹرول اینڈ کورڈینیشن جس دن ختم ہوگا کیمیکل کنٹرول اینڈ کورڈینیشن چھے تین نو چپٹر اس دن اگلا ڈسکشن ہوگا کیا اتنی باتیں سب کو کلیر ہوئی ہے آپ سنو ماری بات میں نے آپ سے کیا کہا نمبر اوف سیٹ ہپلوائی ڈیپلوائیڈ بتائے گا سی ویلو بتائے گا کی ایک سیٹ کا وزن کتنا ہے ایک سیٹ میں ڈین اے کا وزن کتنا ہے ہماری نارمل سل میں دو سیٹے کی ایک سے دو سیٹ ڈین اے کنٹنٹ بتا اس پر میں ہپلوائیڈ ہے اوہم ہپلوائیڈ ہے اری یار ایک سوال یہاں سے بھی بنا سکتے تھے پوچھو پیپر گیا تو نہیں بنا دیں بہت صحیح یہاں پر سوال بناتے ہیں دیکھ لکھ کر گیا میرے طرح ابھی بتا دیں اچھا بتائیں گے بات ادھر سنو میری بات سپرم یا اوہم یہ دونوں کیا ہیں آپ کے ہیپلوائد تو یہاں پر آپ ڈی ای نی کنٹین کتنا بتائیں گے ٹو سی نہیں میں ہیومن ریپروڈکشن اوہ سی کیونکہ ہیپلوائد ہے ہیپلوائد کب ڈی ای نی ملن سی ہو گیا اوپر دیکھو اوپر رٹنا نہیں سوچنا ہے ایک سیل ہے جو ہیپلوائد ہے سرم سمجھ گے دی ای نی کنٹینٹ سی ہے چٹو نہیں چٹو نہیں سرم سمجھ گے دی ای نی کنٹینٹ سی ہے بات ختم ہو گئی ہے پی بڑے اب سی ہے ڈی ای نی کا وزن سیل ہے آپ کا ہیپلوائد پکہ سی ہے ڈی ای نی کا وزن سیل ہے ہیپلوائد وہ سیل مایتوسس کرنے جا رہی ہے جیون تک تو آر موٹپلیٹ ہوگی نہیں جیون میں تو آن ڈبلیکیٹ ہوگی نہیں تو جیون میں ڈی این اے کا وجہ ابھی بھی سی ہوگا رٹو نہیں کلیر رنائے والی بات لیکن ایس بیز میں کیا ہوتا ہے ایک کرومیٹر سے کتنی ہو جاتی ہے دو لیکن کمریہ ابھی بھی کتنی ہے ایک سینٹرو میر ابھی بھی کتنا ہے اے کروموزوم کی سنگیہ بڑھی یا نہیں بڑھی بولتے ہی نہیں ہو یاد کروموزوم کی سنگیہ تو نہیں بڑھی لیکن ڈی این اے کا کنٹنٹ کیا ہو گیا تو اب سی بولو گیا تو سی بولو گیا اب ایک سیل ہے اب ہی ہیپلوئیڈ سے کھیل لے تھے سی سے چلو کیے تھے ایس پہ دو سی کر دیا اب سیل ہے سب ہی بچہ سنے گا سیل ہے رٹنے والا چیپٹر نہیں ہے دھیان نکھنا کونسپچول چیپٹر ہے اور یاد کرو بیچ میں کھڑے ہو کے پورا چیپٹر ختم کیا گیا تھا یاد ہے کہ بھول گئے ہو آج بھی بیچی میں آئیں گے گائیں پر شام ہو رہا ہوں اب سنو ہر چیز کا ریویزن کیا ہر چیپٹر پر پڑھانے کا طریقہ سیم ہوتا ہے تو پھر سکھانے کا طریقہ سیم نہیں ہے تو ریویزن کرانے کا سیم کیسے ہو سکتا آپ سنیے ہماری بار اور میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں جو اچھا بچہ ہوگا وہ ہنڈڈ پرسنٹ بات فولو کرتا ہوگا روم پہ جائیے گا ٹیسٹ کے بعد بھی جائیے گا اور آج ہی کر لی جائے گا روم پارٹنر کو پکڑیے گا روم کے سنٹر پہ کھڑے ہوئیے گا اسے ایک پویٹر بنائیے گا کوئی پارٹنر نہیں ہے آرے بھائی بہن بھوجائی کوئی ہو کسی کے ساتھ بھائی جس کے ساتھ پروسنگ اوور کرنے کا من لگے دن بھی ایسا ہے آرے دن بھی ایسا ہے کوئی پورا نہیں مانے گا بولو بٹا اب سنو ہماری بات اب سنو ہمارے ساتھ کرو گے ہمارے ساتھ جھیل نہیں پاؤ گے اب سنو ایک سیل ہے ٹھیک ہے من بیقات دی ہے تمہارا ایک سیل ہے جو ڈیپلائیڈ ہے مائی دوسس کرنے جا رہی ہے ایک سیل ہے السلام علیکم ہاں ادھر آؤ ایک سیل ہے جو ڈیپلائیڈ ہے ایک سیل ہے جو ڈیپلائیڈ ہے پکا جیون فیس میں ہے بھی اے رولیہ کس فیس میں ہے جیون ڈی ای نے کا بزن بتائیے ہاں تسی تسی اب وہ اس فیس میں کہی ہے کیا کرموزوم کی سنکھیا بڑی نہیں بولو یار اب کرموزوم کی سنکھیا کے ساتھ چھیڑ چھار میٹا فیس تک نہیں کریں گے اب سیدھے ایک چین جس میں آئے گا اے نا بھر دو ہی جگہ پھستے ہو ایک پھسو گے اس میں کوئی سوال بنے گا دو ہی جگہ دو ہی طریقے سوال بنتے ہیں ایک بنے گا اس میں اور ایک بنے گا آپ کا اینا فیس پر کیونکہ یہی پر یہ روموزوم تروموزوم سب کھیلہ ہو جاتا ہے بولے یہاں تک بات ایک دم کلیر ہے تو جہاں تک آپ نے ابھی تک سیکھا ہے آئیے اس کا چارج دیکھیں ادھر دیکھئے گا جہاں تک آپ نے سیکھا ہے یہ تمہیں یونسس ہو گیا اور آج بہت ہے یار نمبر آف تروموزوم پرسل ہم نے شروعات کیا تھا جیون میں کتنا لیا تھا چھے آلیس اے اینا نمبر آف کروموزوم پرسل آپ کا کتنا ہے بیٹھا چھے آلیس نمبر آف کرومیٹڈ پر کروموزوم ایک کروموزوم کے پاس کتنی کرومیٹڈ اے کتنی اے ٹوٹل کرومیٹڈ کتنی ہے چھے آلیس ارے یار ہر ایک کے پاس ایک کرومیٹڈ کروموزوم کتنے ہیں چھے آلیس تو ٹوٹل پرمیٹڈ کتنی ہوئی چھیال ہے لیکن سیل آپ کی ڈیپلوئیڈ ہے سیل آپ کی کیا ہے ڈیپلوئیڈ پکہ اب رونا نہیں بات سنو میری ہیپلوئیڈ کا وزن سی ڈیپلوئیڈ کا ٹو سی کوششن ہے میرا ایک سیل ہے جس کے پاس چھیالیس ٹرموزوم ہے ٹھیک ایک سیل ہے جس کے پاس چھیالیس ٹرموزوم ہے بتاؤ ٹی اے نے کا وزن ہے تمہیں کیسے پتا وہ سیل ہیپلوئیڈ ہے اگر ڈیپلوئیڈ تمہیں کیسے یہ تو یومن کا کیس ہوتا ہے یومن میں چھیالیس میں دو سیٹ ہوا ابھی یومن کا سیٹ کتنے کا ہوتا ہے تیئیس کا what is one set minimum number of ٹرموزوم جو باڈی کے سارے کریکٹر کو رپرسنٹ کرتا ہو وہ ایک سیٹ ہے ابھی یومن میں تیئیس ٹرموزوم ایک سیٹ کو رپرسنٹ کر رہا ہے ایک سیٹ تیئیس ٹرموزوم کو رپرسنٹ کر رہا ہے کیا پتا کسی پلانٹ میں یا کسی دوسرے انیمل میں چھیالیس ٹرموزوم ایک سیٹ کو رپرسنٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر چھیالیس ٹرموزوم اگر ایک سیٹ کو رپرسنٹ کریں گے تو یہاں پر ویلیو کیا جائے گی رٹا مار رہا ہوں نا سالو یہ تو تم رٹے ہوئے ہو رہا چھیالیس مطلب دو سیٹ ابھی یومن کا دو سیٹ یومن کا دو سیٹ نہ جانے کتنے ہوئے چھیالیس مطلب کیا ہوتا ہوگا ایک سیٹ کلیر ہے تو ہاں بول دو اوپر آؤ مان لو ہم نے ڈیپلوائیڈ سل لی ہے لیکن مان لو ماننے پیسہ نہیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے بہت پریکٹس کرائی تھی اس کی باعث اب چارٹ ہے چارٹ بنا تھا یاد ہے کی نہیں ہا گا نمبر آف کرموزوم پر سل چھیالیس نمبر آف کرومیٹڈ پر کرموزوم ایک کیونکہ سل ڈیپلوائیڈ ہے ایسا آپ نے سر کہہ دیا اس لئے یہاں پر ہم نے لکھ دیا ٹو سی سر اگر آپ ہمیں ڈیپلوائیڈ نہ بتائے ہوتے تو ہم بتائی نہ پاتے یہاں پر سی لکھیں یا ٹو سی کیونکہ ہیپلوائیڈ کا بزن ہوتا ہے سی ڈیپلوائیڈ کا ہوتا ہے ٹو سی بٹ کوششن میں منشنڈ ہے کہ سل کیا ہے ڈیپلوائیڈ سل ڈیپلوائیڈ ہے اس کا مطلب بزن یہاں پر کیا لکھا ٹو سی سبھی لوگ کھڑے ہو جائیے پیر سٹھا لیجے اپنا ایک پیر دوسرے سے سٹھائیے گا ایک ہاتھ اوپر کیجے ایک دم شپکہ یہ پیر ایک ہاتھ اوپر کیجے ایک دم سٹیٹ اوپر ایک ہم مرے لائے سا ہاتھ کیے کمر پہ اپنے ہاتھ رکھئے اور ایسے ایسے کیجئے this is called centromia number of kamaria is equal to number of kromozo کمر کیا ہے centromia پکہ کہہ رہا کمر kamaria ہے ادھر آؤ اب ادھر دیکھو بولو سل ڈبل ہونے والی سل ڈبل ہونے والی ہے تو بھئی کرومیٹڈ بھی تو ڈبل کروگے کرومیٹڈ ایک سے دو کرو بھنے سے کھڑا ہوں سالے طرف ہے ادھر آؤ یہاں کرو کرومیٹڈ ڈبل کرو ٹانگ کے بیچ میں سپیس گوک نہیں کر لیا اب بیٹھا ابھی بھی کمریا ایتھ ہے لیکن کرومیٹڈ کیا ہو گئی ڈبل ایک دم کلیر ڈی ای نی کا کنٹین ڈو سی یا فور سی بولو ڈو سی ہے اپھے ٹو سی ہوا اپھے سنگل سے ڈی ای نی دو کلو تھا کتنا ہو گیا چار تو یہاں پر کیا ہو گیا فور سی میٹا فیس تک کوئی چھڑکانی نہیں میٹا فیس تک کوئی چھڑکانی نہیں یہاں تک بات ایک دم کلیر ہو گئی تو آہ 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 زیادہ آہ پانا کرنا ہم سے بتائے دے رہے ہیں آہ اب اگلی فیس آتی ہے آپ کی ایس فیس ڈی ای نی ریپلیکیشن تو ہوا بچ کروموزوم نمبر کیا رہے گا سی ڈی ای نی ریپلیکیشن ہوا لیکن کروموزوم کی سنگیہ کیا رہے گی سی کیونکہ کرومیٹر کیونکہ کرومیٹر تو بڑھا لیکن سینٹرومیر نہیں بڑھا سینٹریول جو کی سیل ڈیویزن میں مدد کرے گا اینیمل سیل میں ٹھیک ہے جب بھی پڑھاؤ سالو ایک کومن کوششن پوچھتے ہیں ہر سال کی سر اینیمل میں تندیول کرتا ہے لیکن پلانٹ میں تو ہوتا نہیں تو پلانٹ میں تندیول کہتے ہوتا ہے یہ زالہ ایک گھٹیا کوششن آپ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہو نا کی سر سینٹریول اینیمل میں ہے پلانٹ میں تو ہے نہیں تو پلانٹ میں ڈیوائٹ کیسے کرتی ہیں پلانٹ میں سینٹریول جیگہ پر کچھ پروٹینز ہوتی ہیں جو جھل جاتی ہیں آپ پاس میں چھپک کے سینٹریول جیسا کام کرتی ہیں کلیر یہ بات آپ ادھر دیکھو سینٹریول ڈبلیکیٹ کرے گا کس میں ایس ویز میں یاد کرو ڈی ای نی کی پیکنگ سکھائی تھی جب ڈی ای نی کی پیکنگ سکھائی تھی تو ڈی ای نی کی پیکنگ میں ایک پروٹین استعمال ہوئی تھی ہسٹرون سالے تم آرم ایک کرومیٹڈ سے دو کرومیٹڈ کر رہے ہو تو بتاؤ ڈی ای نی کی پیکنگ ڈی ای نی پیکنگ کرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی اس لئے ہسٹرون بھی بنے گا کیونکہ یہاں پر ڈی ای نی کو کیا کرنا ہے ریپلیکیٹ تو ریپلیکیٹ ہوگا تو پیک بھی تو ہوگا بھئیہ اب اگلی پیز آتی ہے گیپ ٹو فیز ایک پروٹین ہوتی ہے نام ہے ٹوپلین کیا نام ہے ٹوپلین چھوٹی سی ٹوپ جیسی ہوتی ہے ٹوپلین نام کی ایک پروٹین ہے سالیڈ ٹوپ ہے پہلے پڑھایا جاتا تھا ایلفہ ٹوپلین بیٹا ٹوپلین گاما ٹوپلین ایٹا ٹوپلین ٹیٹا ٹوپلین لیکن اب نہیں جاننا ہے آپ کو اب سے بھی اتنا جاننا ہے ٹوپلین ریشو کو جوڑتے چلے جاؤ تو رسی بن جائے گی ریشو کو جوڑتے چلے جاؤ تو کیا بن جائے گی رسی ریشو کو جوڑتے چلے جاؤ تو کیا بن جائے گی رسی کونسی رسی کونسی ٹوپلین کو جوڑتے جاؤ گے تو ایک رسی بنے گی اور رسی کا نام ہے مایکرو ٹوپلین ایک دم کلیر یہ والی بات ٹوپلین یاد کرو سیل ڈیویزن میں دھاگو کا سب سے بڑا رول تھا دھاگو کا ہی تو رول تھا یاد کروزوم چیر نا پھارنا الگ کرنا سب دھاگو کا کام ہے تو یہ جو رسی ہوتی بلکل الاسٹک ہوتی ہے اور اس کو بنانے والی پروٹین کونسی تھی بھول گیا ٹوپلین 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 بن کس میں رہی ہے جیتو میں جیتو میں یہ ٹوپلین بنا رہا ہے ٹوپلین بنا کون رہا ہے جیتو جیتو میں ٹوپلین بن رہی ہے لیکن ٹوپلین آپس میں جل جل کر دھاگے بنائے گی پروٹین میں پھر سنو میری بات جیتو میں ٹوپلین بننا چالو ہو گئی سائٹو پلاس میں ٹوپلین بن رہی ہے ٹھیک چھوڑی چھوڑی پروٹین ہوتی ہیں کیسے ملے چھوڑی 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 پروٹین ہوتی ہیں اور چھوڑی چھوڑی پروٹین آپس میں جل جل کر جل جل کر دھاگے بنائے گی کس میں پروٹین ہے اب بیٹا یہاں پر سیکنڈ چیک پوائنٹ آ جائے گا دیکھو فرس چیک پوائنٹ آئے تھا جی ون اور اس کے بیچ میں سیکنڈ چیک پوائنٹ آئے گا جی ٹو اور ایم کے بیچ میں زیادہ خطرنات زیادہ تگڑی انکوائری چیکنگ سیکنڈ چیک پوائنٹ کرتا ہے اچھے ایک بات بتاؤ آپ کو بتا بیہار میں شراب بینڈ ہے بیہار میں شراب بینڈ ہے بیہار میں شراب بینڈ ہے ایسا لوگ کہتے ہیں بیہار میں شراب ہر جگہ ایپلیبل ہے ہر جگہ ایپلیبل ہے دیکھو سرکار جس چیز کو بینڈ کرتی ہے اس چیز کی ڈیمانڈ آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے بیہار میں شراب بینڈ ہے لیکن آپ اگر چاہیں اچھی تقنیق کا استعمال کر کے اچھی سیٹنگ کا استعمال کر کے آپ یوپی سے بیہار بھیج سکتے ہیں گل سے بنایا جاتا ہے انہوں بنا پیتی روز رات میں بیہار میں شراب بینڈ ہے لیکن اگر آپ ایک اچھی تقنیق سے اچھی سیٹنگ سے جاتے ہیں تو ایک ٹرک میں آپ بیس سے پچیس لاکھ روپے کمال لیں گے اگر ایک ٹرک ادھر چلا گیا تو بیس پچیس لاکھ روپے کندھر آپ دیکھو لڑکو سالہ ڈاکٹری بھر جی کسی طریقے چارٹ رکراس کلا ہو ایک کرو لو بیہا اندر آپ سنو پکڑے گئے نا بیٹا اتنے لٹھ چلیں گے نا کہ بھائی صاحب سمچ نہیں پاؤ گے کسی نے سچی نہ ہوگی آپ سنو لیکن آپ یوپی سے بیہار کو گئے تو بہت ساری ٹیکنیک ہے کچھ تنے بھائی بھی بتا دیں گے بہت ساری ٹیکنیکوں سے شراب وہاں بھیجی جا سکتی لیکن ہندوستان سے پاکستان کوئی چیز جیسے نہیں جا پائے گی بیٹا تم خود چلے جاؤ بہت بڑی بات ایک بار اگر آپ کے ایک بار اگر آپ کے پاسپورٹ میں مہر لگ گیا پاکستان آپ ڈاؤٹ کے گیرے میں چلے گئے توراں چلے گئے توراں اور ایسا انکوائری ہوتی ہے ادھر والے ایسا گھسکے پوچھتے ہیں مطلب نہ تم اب ادھر کے رہوگے ادھر والے کہیں گے ان کا آدمی ادھر والے کہیں گے ان کا آدمی اور ایسی انکوائری کرتے ہیں لٹرلی بتا رہے ہیں اب تو اور سکتا ہے مطلب سمجھ لو کہنا نہیں چاہیے ننگا کر دیتے ہیں اور ہر چیز چیک ہو جائے ہاں فیت ہے آپ بتائیں گے یہ ہیومن رائٹ کے خلاف ہے وہ کہیں گے پیچھے دیکھو دس بیس کلومیٹر تک کچھ دیکھ رہا کین نہیں کینی دا کینی دا کین نہیں کین سمجھ رہے ہو کچھ یہ انٹھوک کے گھر دیں گے اور انہیں کتھا ٹائم لگے گا اور انہیں گن کے تھوڑی گولیاں ملتی ہے وہ تو مستی مستی والی ہے چل جائے کیونکہ اور یہ بہت دن ہوئے ہیں تھوکے نہیں کسی کسی کھو اسی کو ٹھوکتے ہیں اب فرس چیک پوائنٹ جو تھا اگر کوئی یہاں سے بھاگتا ہے فرس چیک پوائنٹ ہے آپ کا جو بھی بیہار بورڈر جہاں پہ ٹھیک ٹھیک چیکنگ ہوگی سیٹنگ بنا لو کام ہو جاتا ہے سیکنڈ چیک پوائنٹ ہوگا انڈو پارک بورڈر وہاں سیٹنگ نہیں بنتی ہے وہاں سیٹنگ بنانے جاؤ گی نا تو تمہیں سیٹ کر کے ایسا بنائیں گے کہ تم پہشاننے لائک نہیں دو بھلا تمہارے کرموزوم نمبر چینج کر دیں گے سمجھو بھاوناوں کو چھیالیس کرموزوموں سے پہتالیس کر دیں گے سمجھو کیا کیا جائے گا تمہارا اور کیا کیا آئے گا الٹ سے اب سمجھو ہماری بات تو فرس چیک پوائنٹ نارمل چیک پوائنٹ نارملی چیکنگ ہوتی ہے آر نے بنایا نہیں بنایا ڈی اے نے بنایا سیل میکسوم گروت کی یا نہیں کی جی ٹو اور ایس کے بیچ میں بھیانت چیکنگ ہوتی ہے کیونکہ بھائی جی ٹو اور ایم کے بیچ میں کیونکہ اگر ایک بار یہاں سے سیل نکل گئی تو اب سیل ڈیویزن کوئی مائی کلال نہیں روک سکتا اگر ایک بار جی ٹو کروس ہو گئی جی ٹو بھائیا کروس کر گئے اگر تو پیٹا سیل ڈیویزن رکے گئے نہیں پرو میٹا اینا ٹیلو ٹنڈھناتے ہو چلتی چلی جائے گی کیا میری یہ بچوں والی بات سمجھ بار ہو سمجھ بار ہو میری بات تو بتاؤ اس ٹرونگ چیک پوائنٹ کسے بولوگے پکا اسی وجہ سے جیون کو گیپ اوپن بولتے ہیں کیونکہ پہلی بار وہاں پر گیپ لیا جاتا ہے اور دوسرا گیپ کہاں پر لیا جائے گا گیپ ٹو اب اگر مال لو جی ٹو ہو گئی کروس ٹیک ادھر دیکھو پولیس والا سی ٹوٹی لے گیا جائے گھجے مائٹوٹک فیس موسٹ جیمیٹک پیریئر سب سے زیادہ کروموزوم کی ناش نوٹنکی اسی میں ہوتی ہے جتنے بھی تمہارے جتنے بھی تمہارے سل اور میل ہیں اب وہ ری آرگنائز ہوں گے چیزوں کا بٹھوارہ ہوگا چیزیں ڈبل ہو گئی اب چیزوں کا آرگنائز کرنا ہے کتنے چیزیں ادھر جائیں گی کتنے چیزیں ادھر دیکھو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب پروفیس شروع ہوتی ہے اور میٹا فیس شروع یا پروفیس شروع ہو رہی ہو یا پروفیس ختم ہو رہی ہو تو اس پر لکھ کے آتا ہو پروفیس سٹارٹ پروفیس اینڈز میٹا فیس سٹارٹ ایسا کچھ لکھ کے نہیں آتا ہے سیل اپنا بھنا بھن ہم نے کیا کیا کچھ چند بنا دیئے کہ اگر یہ گھٹنا گھٹی تو پروفیس یہ گھٹنا گھٹی تو میٹا چالو یہ گھٹنا گھٹی تو اینہ چالو یہ گھٹنا گھٹی تو ٹی لو چالو ہم نے کچھ ایسے مارکس کر لیے جیسے یہ بتاؤں کانپور کہاں سے شروع ہے جہاں پر ایک پلر لگا ہوگا کانپور زیرو کلومیٹر بولو بیٹا جہاں پر ایک پلر لگا ہوگا کانپور زیرو کلومیٹر جن لوگوں کی موت کبھی ایکسیڈنٹ میں اس پوائنٹ پر ہوتی ہے ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے کانپور کی پولیس آئے گی لکنو والی پھیک دے گی ہمارا کیس ہی نہیں اور لکنو والی پھیک دے گی کانپور میں ہمارا کیس نہیں تھا اور بلکل بیٹ میں ہوگے تو بہت بیواب ہو جائے گا اس لئے کبھی بھی ٹیلے پہ بیٹھ کے سوسائیڈ نہیں کرنا خود تو جاؤں گو لوگوں کو ڈبل ٹرپل کنچیوز کر کے جاؤ گے تو بیٹا کانپور اور لکنو کے بیج میں آپ کو کیسے پتا کیا کانپور کے لکنو بھگوان نے جب دھرتی بنائی تھی نہ کوئی ہندوستان تھا نہ کوئی پاکستان تھا نہ کوئی ایشیا تھا یہ سارے نام آپ نے آپ نے یہ کہا کہ یہاں سے ہندوستان چالو تو یہاں سے ہندوستان چالو یہاں سے پاکستان چالو تو یہ تو آپ نے ایک مارکنگ کر دی پرو میٹا اینہ ٹیلو میں ہم نے مارکنگ کر دی گی یہ ہوا تو پرو یہ ہوا تو میٹا یہ ہوا تو اینا یہ ہوا تو تیلو اب کیا ہوا سب سے آدھا ڈرامے باجے والی فیس م فیس پروگریسیو ہے لگاتار چلتی ہے نون سٹاپ دنہ دن کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہوگا نو کلیر کٹ لائن کین بی ڈرون اب آجاؤ ادھر انٹر فیس کے دوران انٹر فیس کے دوران مطلب جیون ایس اور جی ٹو انٹر فیس کے دوران جیون ایس اور جی ٹو اس سمیں کروموزوم نہیں پائے جاتے ہیں آپ بول دیتے ہو کروموزوم لیکن اس سمیں کروموزوم نہیں ہوتے اس سمیں ہوتے ہیں کرومیٹن تھرین کیا کرومیٹن ٹیڈ نہیں ٹیڈ آرم کو بولتے ہیں ٹیڈ کس کو بولتے ہیں آرم کو جب سیل انٹر فیس میں ہوتی ہے تو کروموزوم نہیں ہوتا ہے کرومیٹن ہوتا ہے کرومیٹن تھرین نہیں ٹیڈ آرم کو بولتے ہیں کرومیٹن تھرین کرومیٹن تھریڈ بلکل دھاگے جیسا ہوتا ہے پتلا پتلا ٹھیک پورے انٹر فیس کے دوران تو ایک بات بتائیے امانداری سے دھادا اور رسی دونوں میں کون آسانی سے علچ جائے گا دھادا چھیالیس دھاگے دیتے ہیں اور چھیالیس اتنے موٹے موٹے رسے دیتے ہیں تو کیا رسے آسانی سول جائیں گے نہیں تو اس وجہ سے انٹر فیس کے دوران کیونکہ آپ کا جو کروموزوم ہے وہ بلکل دھاگے جیسا ہوتا ہے بلکل پتلا کلیر تو بتائیے کیا انٹر فیس میں کروموزوم آپ کو کلیر دیکھ رہا ہوگا نہیں اس سمیتے ہیں کرومیٹن تھریڈ ہے اسی تھریڈ کو جب ایٹھتے چلے جاؤ گے کرومیٹن تھریڈ کو ایٹھتے چلے جاؤ گے تو آپ کا جب ایک دم ایٹھ جائے گا تو بتاؤ جب کسی چیز کو ایٹھ ہوگے تو وہ چیز چھوٹی ہوتی جائے گی یا موٹی چھوٹی بھی ہوتی جائے گی اور موٹی بھی یاد کرو میں نے کسی بچی کا بولیا تھا روپٹا روپٹا پورا فول دکھر کے دکھایا تھا جیسے سے روپٹا فول کرتے جا رہا تھے روپٹا چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور موٹا تو یہ بتاؤ چھوٹا اور موٹا اس چھوٹا آسانی سے دکھے گا یا پتلا چھوٹا اور موٹا ایک دم کلیرے والی بات آئیے اب ایک ایک کر کے گھستے چلے جائیے ایم پہ اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا کیریو کائنیسز اور سائٹو کائنیسز بول کی طرف دیکھے گا من لگا کے اب بھئی آئیدھر کیا یہ زوم نہیں ہوگا کیا ہوگا چھوٹا نہیں ہوگا بلکل ہوگا کیسی بات کر رہا ہوں سمجھ گیا کہاں بیٹھے کیوں آرے بیٹھے کہاں ہے ہو کیا کروں گے کیا کروں گے ہاں ہاں ادھر ہوں ادھر والا پیلر دیکھ لو لڑکی گھڑی ہو تمہیں سے کہہ رہے ہیں ہاں یہ جہاں پر یہ لڑکی کھڑی ہے یہاں تک کی رو پلڑ جائے پلڑ جائے کیامرہ پلڑ تو سینٹر بجائے گا آرے پلازمہ میمبرین لڑکو تم مار دو ہے یہ چاروں طرف کی دیوارے کیا ہیں پلازمہ میمبرین جہاں پر میں کھڑا ہوں بلکل بیچو بیچ آپ کا ہے نیوکلیس پکہ ادھر مائٹو کونڈریہ ادھر ویکیول آل دا انٹسنڈ مال آر اسٹورڈ ان ویکیول پکہ ویکیول کین اوکیو پائی نائنٹی پرسنٹ وولیوم آر دا سیل آرے ہاں بیٹھا اب سنو یہ کلاس جو ہے ایک سیل ہے اور یہاں بیچو بیچ ایک نیوکلیس ہے ٹھیک ہے نیوکلیس کے اندر چھیالیس ٹروموزوم ہیں اب پہلے بتائیے ایک سیل ہپلوائیڈ ہے گی ڈیپلوائیڈ پتہ نہیں سر مجھے کیا پتہ کیا پتہ چھیالیس ٹروموزوم ایک سیٹھ ہو کیا پتہ چھیالیس ٹروموزوم ایک سیٹھ ہو کیا پتہ چھیالیس ٹروموزوم میں دو سیٹھ ہو مطلب ایک سیٹھ کتنے کا ہو تئیس کا نہیں سمجھ بھائے نہیں سمجھ بھائے ہماری بار اب ایک سیٹھ ہو سکتا ہے ایک سیٹھ میں تئیس ہو اور دو سیٹھ میں کیا ہو گیا چھیالیس کیا پتہ ایک سیٹھ میں ہی چھیالیس ہو تو صرف چھیالیس بولو گے تو مجھے نہیں بتا یہ تو ہیومن کے کیس میں آپ بات کرتے ہو کہ ہیومن میں چھیالیس میں کتنے سیڈ ہو جاتے ہیں دو بیچو بیچ نیوکلیس ہے نیوکلیس کے اندر چھیالیس کرموزوم ہے ٹھیک پرتیک کرموزوم کے پاس جب شروعات کرتے ہیں تو کرومیٹر کتنی لیتے ہیں اے تو بتاؤ توٹل کرومیٹر اس سمیں کتنی ہے توٹل کرومیٹر کتنی ہے چھیالیس ابے یار توٹل نمبر آف کرومیٹر کتنی ہے چھیالیس سیل ڈیپلوئیڈ ہے تو وزن ہو جائے گا ٹو سی سیل ڈیپلوئیڈ ہے تو وزن کیا ہو جائے گا ٹو سی سیل ڈیپلوئیڈ وزن ٹو سی نمبر آف کرومیٹر پرتیک کرموزوم کے پاس ایک کرموزوم اس سمیں بالکل دھاگے کی طرح ہے اور چھیالیسوں دھاگے آپس میں الژے ہوئے ہیں ہیپی ویلنٹ رائنڈے چھیالیسوں کرموزوم ایک دوسرے سے کیا ہے الژے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں ہماری بات چھیالیسوں کرموزوم ایک دوسرے سے الژے ہوئے ہیں کسی کا کہیں کوئی سیرہ جا رہا ہے کسی کا کہیں کوئی سیرہ جا رہا ہے اگر ان کو الژے ہوئے کو سلیحانہ ہے تو کرموزوم کو ایٹھنا چالو کریے کرموزوم چھوٹے ہوتے جائیں گے کرموزوم موٹے ہوتے جائیں گے اور الٹیمیٹلی چھیالیسو کروموزوم الگ الگ ہو جائیں گے کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سٹارٹ کریں بنا 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 میرے ساتھ آ جائیے اس سمعے آپ ہمیں دیکھ پا رہی ہیں کیا ایمیجنیشن ہے لڑکو تم دیکھ پا رہے ہو کوئی بات نہیں کیونکہ میرے چاروں طرف ہے نیوکلئر میمبرین میں نیوکلئر میمبرین کے اندر ہوں میرے ساتھ میرے پیتالیس بھائی اور ہیں سب کے پاس ایک ایک کرومیٹل سب کے پاس ایک ایک کرومیٹل بولو ہاں یا نہ ہاں یا نہ سر مائٹوسس کرانے جا رہا ہے جو کی ایکویشنل ڈیویزن ہے مطلب جیسی سیل ہے ایگزیکٹ ایسی ہی سیل بنے گی مطلب جیسی سیل ہے ایگزیکٹ ایسی ہی سیل بنے گی اب بیٹا لکھو کہیں پر کچھ بول رہا ہوں کنڈیشن لکھو پلالڈی ڈیپلالڈ کہیں لکھو رف میں لکھنا ہے رف میں بیکار پیش پہ اندر میں چیک کرے گے نا سب کچھ صحیح آ رہا ہے کنڈیشن لکھو پانی دو کنڈیشن لکھو یہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے کوئی بات ہو گیا جھوٹا ہے ہوتا تو بھی مجھے پوئی پڑک نہیں بڑھتا ہی چیزہ پوچھو کیوں آور سلائی بری کمپوزیشن is سین اور میٹے بابو پوچھو تھم بھریا لکھو پلویڈی پلویڈی کھان ہمامیشیل لکھو پلویڈی ڈیش پلویڈی ڈیش پلویڈی ڈیش کر لیا ڈیپلالڈ آپے تمہاری اچھا تو میں پلویڈ سے لے لو مجھے کوئی دکت نہیں تمہاری اچھا تو میں پلویڈ سے آئی ڈونڈ کے لیا لکھا پلویڈی ڈیپلالڈ نیسے لے نمبر آف کروموزوم نمبر آف کروموزوم ڈیش کتے لے لے چھاہلیس چلو چھاہلیس کر لیا ڈی ای نی کنٹینٹ سی یا ٹو سی کیسے بتا ڈیپلالڈ ہیپلالڈ ہوتا تو کیا لکھ دیتے سی ہو گیا لکھو آگے نمبر آف کروموزوم ون نمبر آف کروموزوم پر کروموزوم ون ٹوٹل نمبر کتنا ہوگا پھر چھاہلیس بولو سر ہمارا ادیش ہے سر ہمارا ادیش ہے کیونکہ ہم ایک قویشنل ڈیویزن کرانے جا رہے ہیں اس لیے جو لکھا ہوا ہے وہ انت میں آئے گا مطلب دونوں سل کے پاس چھاہلیس کروموزوم پر تیک کے پاس ایک رومیٹک دی این اے کنٹینگ ٹو سی تب ہی معاملہ صحیح مانا جائے گا بننا غلط ہے اس سمیں کروموزوم سلجھے ہوئے کی اُلجھے ہوئے اُلجھے ہوئے دھاگے کی طرح ہوں گے دھاگے کی طرح آپ سنتے جانا بہت مند سے سنتے جانا ٹھیک جو میرے ساتھ ہو رہا ہوگا وہی پیتالیسوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا اگر کہیں پر کہیں پر کوئی نہ ہوں تھا جہاں دھیر سارب وغا ایک ساتھ لوگوں کا ہوتا ہے کیا ساموحق بیبا ساموحق بیبا ہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں مان لو کہیں ساموحق بیبا ہو رہا ہے تو کئی لوگوں کو انٹریسٹ ہوتا ہے کہ شادی کیسے ہوتی ہے دیکھیں گے دیکھا ہوگا نا پان کا پتہ اوپر سپاڑی ہے نا ادھر تو ابھی کیا ہے میری بھی ہوئی تھی نا اس لئے مجھے آ جائے تو ابھی کیا ہے کی سمجھنا میری بات مان لو چھانیس لوگ کا بیواہ ہو رہا ہے تو آپ چھانیسوں کا بیواہ دیکھ کے سیکھیں گے کسی ایک کا کسی ایک کا دیکھ لو چھانیسوں میں وہی کر رہے ہوں گے پنڈی جی بولو ہاں یا نا ایک دم کیا رہے ہیں تو میرے ساتھ دیکھ لو کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں وہ ہی ان چھانیسوں کے ساتھ ہو رہی ہوں کلیئر یہ والی بات اب میری بات سمجھنا بولو ایک سینٹرومیر سے جڑی ہوئی جڑی ہوئی جڑی ہوئی ارے ایسے کہ جڑی ہوئی یہ کیا ہے کہہ نہیں یہ بس تولہ آگے کر دیتے ہم دس روپے دے دیتے بولو ایک سینٹرومیر سے جڑی ہوئی توکرومیر آپس میں سسٹر کہلاتی ہے کیسے پہنیں گے یا آپس میں سسٹر کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے سسٹر اب ادھر دیکھو میٹا سسٹر توکرومیر میں نے آپ سے کہا تھا ادھر دیکھو ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہے فوٹو مطلب اگر سینٹرومیر سے سینٹرومیر سے میں نے کہا تھا کسی بھی جین کی پوزیشن بتانی ہو کسی بھی جین کی پوزیشن بتانی ہو ابھی کتنا صحیح ہو گیا بابو اے وہ والا بابو نہیں ہمیشہ میری عادت ہے جینٹکس کے جسٹ پہلے شئے ہوتا ہے سیل ڈیویزن جینٹکس آ رہی ہے منڈے کو جینٹکس آ رہی ہے منڈے کو اور سیل ڈیویزن ریوائز ہو گیا کتنا اچھا ہو گیا وہاں پہ کارٹ مجھے سر وہاں پہ انگوٹہ کارٹ دے شاکس کارٹ دے نہیں چلو لاؤ دوسرا ملہ دوسرا ملہ دوسرا ارے یہ سسٹر پو میٹیڈ ہے پورا معاملہ سیم اگر سینٹرومیر سے پانچ بٹے پر لکھا ہے سنو تو شریر کا رنگ گو رہا ہے تو ادھر بھی شریر کا رنگ گو رہا ہے ایک دم پوٹو کافی سمجھے آؤں ادھر آؤں ادھر دیکھو ادھر ہلو سینٹرومیر سے جڑی ہوئی دو کرومیٹیڈ آپس پہ سسٹر ہیں جو کی اگدام exact پوٹو کافی کریکٹر چھوڑیے صاحب ٹریٹ سیم ہوگا کریکٹر چھوڑیے صاحب ٹریٹ سیم ہوگا میں نے کریکٹر اور ٹریٹ میں انتر بتایا تھا کتنا سعیٰیوزن چلنا ایک ایک بات ہو رہی ہے کریکٹر کا مطلب ہوتا ہے گھڑ کریکٹر مطلب گھڑ اور کون سا گھڑ اسکور شریر کا رنگ یہ کریکٹر ہے گھڑے ہو یا کالے ہو لمبا یہ کریکٹر ہے لمبے ہو یا لڑکی ہو لمبے ہو یا بونے ہو یہ ٹریڈ ہوگا نمبر آف ٹیسٹے سے کریکٹر ہے ایک ہے یا دو ہے ٹریڈ ہوگا بھٹا ہاں ہاں یہ بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھنا آنکھوں کا رنگ یہ کریکٹر ہے دھوڑا کالا کیا ہوتا آنس میں بھے کالا ہے نیلا ہے یا نشیلا ہے ٹھیک ہے بھٹا ٹریڈ ہے ایک جم کلیر ہے والی بات کریکٹر ٹریڈ کلیر ہم نے آپ کو ایک بات کہا آپ کو چھوٹی چھوٹی بات بولی میں نے پہلے بتا دیا میں چھوٹ بول لاؤں ٹیک ہے میں سکھانے کے لئے بولا تھا ایسے میں نے کہا تھا ایک بار ایک جگہ میری شادی ہو بھی اور میری ساس نے کہا کہ ہمارے یہاں رواس نہیں ہے کہ لڑکیوں کو دکھایا جائے کچھ جگہ ہوتا ہے ایسا سسٹم ہوتا ہے لڑکی پیٹھا ایسے کا شادی کبھی مت کرنا پہلے ایسے کیسے جار چالا یہاں مٹھائی بھی کھاتے پہلے توڑی چاکتے ہیں یہ تو گلت بات ہے بھائی بولو بیٹا اب ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر پتہ نہیں کیا پکڑا دوں اور گیا پھراوپر ڈیٹیکشن ہاں ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو منہ ارینج یوں ہو رہا ہے کتنی عمر ہو گئی لبے نہیں ہو گا possible ہے کتنی عمر ہو گئی لبے نہیں ہو گا ارینج ہو رہا مطلب کچھ گڑ بڑی ہے ہے نا ایسا من میں ڈالتی ہے سالے کریں گے نہیں سالوں چاہاں ہو کلے نا تمہاری ہو ہو گی نہیں حجر جان لو آپ سنو ادھر دیکھو ہماری تو ہو گا ایک دم ٹائم پہ چنہ چنہ آپ سنو ہم نے اس لئے کم عمر میں کر لی کیونکہ ہمیں پتا تھا اس سے اچھا کچھ ملنا نہیں سامنے والا ہم سے یہاں تو ہم سمجھ گے ترنکلیو بھائی کیوں بھائی آپ سنو آپ سنو کہتے ہیں بہت سندر بات بولنے جارے ہیں بہت من سے سننا شروع ہونے والا بھنا بن بھنا بن چالی ہو گا تو ہماری ساس نے کہا کہ میری بیٹیا بہت گلوان ہے دنیا کے سارے گل اس کے اندر ہیں ہم کے اری مور راجہ ہم نے کہا جب سارے گل اس کے اندر ہیں تو وہ گل ہمیں چاہیے گل گل ہماری 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 سادی ودی ہو گیا پورا پورا ہو گیا شادیق بات جو ہم نے دیکھا جھٹ کریا کرس گیل ماں پھی مانگ رہا تھا دانت اتنے لمبے لمبے چونسٹ دانت ہائٹ اتنی ہاں مطلب ہم کہے جہاں شروع ہمیں ختم ہو بے ہاں بھائیہ مطلب ختم سر پہ سریعا ہم بھڑکے ساس کے اوپر ہم کہے اے ساس ادھا راستہ سوری تم کہیں تھی دنیا کا سارا گونہ سارا کون سا گونہ ہے اس کے انکر بیٹا تم سا اوزان نہیں ہو تمہارا سادی لگا ہے ابھی اور اس کے اندر کون سا گونہ ہے کہہ رہے یہ بتاؤں تمہیں سالے ٹیچر کس نے منایا ہم کہے مطلب ہم کہے ہم کہے مطلب ہم کہے مطلب کہہ رہے میں نے کہا تھا سارے گونہ ہیں اور گونہ کو انگری جی میں کریکٹر بولتے ہیں ٹریٹ نہیں ٹریٹ ہوتا ہے کون سا گونہ بتاؤ شریر میں رنگ ہے یا نہیں ہے ہم نے کہاں ہے کہیں تو کریکٹر تو ہے ٹریٹ میں نے کیسا بتایا ٹریٹ اب کالا ہے وہ رہی ہے یہ تھوڑی بات ہوئی تھی میں کہا اور یہ داد کے بارے اندھا گئے نہ کہے نمبر اور ٹیٹ ہی جائے کریکٹر نمبر اور ٹیٹ تو ہے پھلے چو سٹ ہو یا جی رو یہ نمبر تو ہے ہم نے کہا بات تمہیں دیکھیں ہم کہے یہ آنکھوں کرنگ آنکھوں کرنگ یہ کیسا ایک دم دودھیا جو ہے چڑے لگ رہی رنگ تو ہے تو آپ کریکٹر ٹریٹ ایک دم کلیر ہو گیا ہوگا اگر میں کہہ رہا ہوں ٹریٹ ہے سیم ہے تو کریکٹر تو سیم ہے اور ہم کہہ رہے سیم سینٹرومیر سے جڑی ہوئی دو کرمیٹی ڈامپس میں کیا کہلاتی ہے سسٹر بکہ اگر ایک دوسرے کی ایکزیکٹ فوٹو کاپی ہیں اگر ایک دوسرے کی ایکزیکٹ فوٹو کاپی ہیں اس کا مطلب کریکٹر چھوڑیے صاحب ٹریٹ زہم ہوگا یہ بات کلیر ہو تو آن آن بس 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 اب سنو میری بات تم لوگ سائٹو پلاس میں پہلی فیز آنے والی ہے ایک ساتھ جو لکھے ہیں میرے ساتھ ریپیٹ کر لیجے پلویڈی بتائیے پلویڈی کیا ہے نمبر آف کروموزوم پردیک کے پاس کمیٹیڈ دین اے کنٹینڈ دوسری ایسی سال منانی ہے نا تو بنانا شروع کر رہے ہیں میرے ساتھ دیکھو کیا کیا ہونے مالا ہے سر یہ دونوں کمیٹیڈ ایکزیکٹ پوٹو کاپی ڈٹو پوٹو کاپی کریکٹر ٹریٹ سم سے بات اس سمیں جیون فیز سے سٹارٹ ہونے والی ہے اب آپ بولنا چھو کریے بولیے سیل سائیکل کی انٹر فیز کی جیون 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 آر اینے بن رہا ہوگا بلتے ہی نہیں ہویا کیا بن رہا ہوگا آر اینے سیل نے میکسیمم گروت کر لی اب آئے گا فرس چیک پوائن جیون اور اس کے بیچ میں تو آتا بہن فرس چیک پوائن جیون اور اس کے بیچ میں آئے گا سننا میری بات بہت اچھے تھے فرس چیک پوائن پہ سیل روکی جائے گی روکنے کے بعد روکنے کے بعد سیل میں چیکنگ ہوگی کہ جتنا آر اینے بننا تھا وہ بنایا نہیں بنا جتنا آر اینے بننا تھا وہ بنایا نہیں بنا جتنی گروت ہونی تھی وہ ہوئی یا نہیں ہوئی ہو گئی تو آگے بڑھو اور نہیں ہوئی تو رکو پہلے وہ کام کمپلیٹ کرو مان لو ہو گیا تو ترمک وہ پروٹین کہیں گی مووووو snapping آگے بڑھو اب اگلی فیس آ رہی ہے s phase s phase heading ڈالو جانے کا یہ ت시 سارے پوائن s phase heading ڈالو s phase heading ڈالو s phase کر لیا کرا ہو گیا اوپر سبھی لوگ میرے ساتھ ایک ہاتھ اوپر کر لو S phase آگے بتاؤں کیا کرنا ہے دوسرا ہاتھ اوپر کرو S phase آتے ہی ہتھو ہتھو S phase S phase S phase آتے ہی اگر پہلے cromated 1 تھی تو اب cromated کتنی ہو جائیں گی 2 DNA content پہلے C تھا اب کیا ہو جائے گا 2C clear ہے آپ DNA content کتنا ہو گیا 2C میں کہہ رہا ہوں اگر C تھا تو 2C اور اگر 2C تھا تو 3C لیکن number of cromated ابھی بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ number of centromere same ہے number of centromere is equal to number of cromated clear ہو تو ہاں بول دیجئے پتہ بول تو یا S phase کی کہانی clear S phase میں histone نہیں بنیادا S phase میں histone ہی بناتا اور centriole کھلے ہو بے کھلے ہو بے centriole تم بھی کھلے ہو چھپک جاؤ دوسرے سے چھپکو گلے لگو بیٹا آرے والنٹائن ڈے چل منو centriole ایک سے ایک سے کتنا ہو گیا دو اب centriole سائٹوپلاس میں اپنا تہل لائے گھوم رہا کہیں بھی گھومو اے کہیں بھی گھوم اے مور ادھر کا اے ادھر کا لڑکے لڑکے برا مانگے کہیں اے ادھر کا ادھر کا ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو ادھر دیکھو ادھر ادھر S phase میں condition کچھ ایسی ہو بھی اب S کے بعد بیٹھا کچھلے سالے centriole بیٹھا نہیں تہرتا رہتا اس سے اے کھڑو S کے بعد اگلی بیز آئے گی G2 G2 میں میں نے کہا تھا کوئی protein منتی نام بھول گئے کون تھی سبھی لوگ اپنی دونوں دونوں ہاتھ ایسے کریے اور ایسے ایسے کریے بولو ٹیوبلن منہ ٹیوبلن منہ ٹیوبلن منہ مطلب سیل میں چاروں طرف اس سمیت چھوٹے چھوٹے دھاگے ٹہل لے ہوں گا ان دھاگوں کا نام کیا تھا ٹیوبلن G2 میں اس ختم ہو گئی G2 بھئیہ ختم G2 بھئیہ ختم اب میرا ماننا کون سی فیس آئے گی M فیس M فیس میں کیریو کائنیس کیریو کائنیس کے کتنے پار چار پرو میٹا اینا ٹیلو پرو پری پرائی مطلب پہلے اب ایک ایک بات گوھر سے سننا ورنہ پٹک کے ماروں گا پرو فیس میں کروموزوم کنڈنسیشن شروع ہوتا ہے کیا بولا یسر نہیں گوھر سے سنو پرو فیس میں کروموزوم کنڈنسیشن شروع ہوتا ہے جی ہاں بھائیو میں آپ میں صحیح سنائے پرو فیس میں کروموزوم چھوٹے ہوتے جائیں گے اور موٹے ہوتے جائیں گے کیا کر رہے ہوتی رکھو بھون میرا پرائیو پرو سنائے میرا شروع میرا ہے تو رکھو آپ پرو بیز میں پیس نکال لے و پرو بی میں چھوٹے ہوتے جائیں گے اور موٹے ہوتے جائیں گے اور یہ لپٹائی یہ کرومزوم کی لپڑائی یہ پرو میں شروع ہوگی اور میٹا تک چلے گی پرو میں شروع ہوئی اور میٹا تک چلے گی تو بتاؤ جب کرومزوم ایٹ رہے ہوں گے چھوٹے اور موٹے ہو رہے ہوں گے اس سے میں بتائیے کرومزوم صلی رہے ہیں کی علج رہے ہیں بولتے نہیں سالے بکا ہمارے دیچر ہم تک کہتے تھے بولتے نہیں سالے آپ کہتے ہیں بہر رہے ہو کیا بے ہاں 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 سینٹریول ڈبلیکیٹ کیا تھا سینٹریول ڈبلیکیٹ کیا تھا میرا ماننا ہے پرو فیز میں پٹک کے مارے ہی ہے سینٹریول ڈبلیٹ کہاں ہے سینٹریول ہمارے سینٹریول ڈبلیکیٹ mart سینٹریول ڈبلیکیٹ Corona کس ویڈ میں پرو پیز میں سنو میری بات اس ویڈ میں جو سینٹریول ڈبلیکیٹ ہوا تھا وہ پرو پیز میں اپوسٹ پول پہ چلا جائے گا اپوسٹ پول پہ اپوسٹ پول پہ جا کے کھلے ہو جاؤ کھلے ہو گئے دیکھتے جانا میری بات اب تبلن نام کا جو میں نے ایک پروٹین بتائے لہا پتہ نہیں کس پیس بھی بنتا ہے جی ٹو پتہ ٹیبلن ان کی بوڈی کے چاروں طرف چپک جائے گا دھاگے کیسا دھاگے پتہ یہ بتاؤ چھوٹپن میں جب سینری بناتے تھے چھوٹپن میں جب سینری بناتے تھے آرے سب کی سینری کومن کی ایک پہاڑ دو پہاڑ کے بھی سورج ایک بڑی لائن ایک چھوٹی لائن یہی تو کرتے تھے ایک بڑی لائن اور ایک چھوٹی لائن بعد میں پتہ جلا ساری لائنیں برابر ہونی چاہیے اپٹس میں پتہ جلا لیکن وہاں پر ایک بڑی لائن اور ایک چھوٹی لائن ایسے ہی ان میں جیسے سورج کے چاروں طرف آپ کیرانہ دکھاتے ہیں ایسے ہی ان کے چاروں طرف آپ کے ٹیبلن چپک گئے مائکروسکوپ سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے مانو تارا چمک رہا کیا بھو رہا ہو تارا چمک رہا ادھر بھلا کہاں ہے بھے ہاں دیکھنے کہنے پول تھوڑا پول سے آگے آجو ہم کیا کہلے سنو اس فیز میں جو سنٹری وال کھوٹänger جوئے تھے پھر سن ایم میری بات میں نے کیا بولا اس فیز میں جو سنٹری وال دوبکیٹ ہوا تھے اس فیز میں جو سنٹری وال دوبکیٹ ہوئے تھے پرو فیز میں وہ اپو سیٹ پول پہ گئے ان سنٹری وال سے تبلن چپ کی اور دیکھنے میں وہ بلکل تارے جیسے لگتا ہے ایک دم کلیرے والی بات تو تارے میں دو چیزیں آئیں ایک خود سینٹیول اور ایک اس سے جڑی ہوئی تیوبلین کلیر ہو تو ہاں بول دو یار اب تیوبلین کا جو دھاگا ہے تیوبلین چپت چپک کے تیوبلین چپت چپک کے تیوبلین چپت چپک کے ایسے دھاگا بنا رہی ہے یہ پورا دھاگا کہ پکڑوں گی کوئی ایسے کو پکڑ واو کوئی لو اب تیوبلین یہیں پہ آجو اگika جو پکڑو تیوبلین چپت چپک کے نیرے priority ڈھاگا سینٹیول اور میٹا فیز تک سینٹیول اور میٹا فیز تک سینٹیول shifted م PREPERS موجود میٹا فیز میں مطلب سب سے آدھا کلیر کس میں دیکھیں گے کیونکہ maximum condensation کس میں ہے میٹا فیز بولی میرے ساتھ پرو فیز کی ساری بات ہے بولیے پرو فیز میں شروع ہوا میٹا فیز تک چلا مطلب سب سے چھوٹے سب سے موٹے میٹا فیز میں سینٹریول ڈبلیکیٹ ہوا پرو فیز میں اپوزیٹ گول پہ گیا اور اس سے چپک گئی ٹیبلن پرو فیز میں ٹیبلن چپک چپک کے کیا بنا رہی تھی دھاگا کلیر ہو تو ہاں بول دو یاد یارہ بیشیک سے جشمہ بول دو یاد دکھے گا نہیں بولٹ پہ کچھ بھی پورا لگ رہا نیلا نیلا لگ رہا بی جی بیو بسپا کا بینر لگا ہوا ہے آپ دنو ہماری بات کچھ نہیں دکھ رہا بے کچھ بھی نہیں ہاں 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 صحیح کہہ رہا ہوں آپ سنو کچھ نہیں دکھ رہا ہے جلو ادھر سے کوئی دھر پرو فیز میں نیوکلئر میمبرین ٹوٹنا شروع ہوئی تھی سمنا پرو فیز میں نیوکلئر میمبرین ٹوٹنا شروع ہوئی تھی پرو فیز میں نیوکلئر میمبرین ٹوٹنا شروع ہوئی تھی پرو فیز چل رہی ہے نیوکلئر میمبرین پھٹ رہی ہے سمنا پرو فیز میں نیوکلئر میمبرین پھٹ رہی ہے بلو نیوکلئر میمبرین پوری پھٹی پرو ختم میٹا چالوں یہ مارکنگ پولنٹ ہو گیا کیسے پکڑو گئے پرو ختم میٹا چالوں نیوکلیر میمبرین بولو کمپلیٹ دس انٹیگریشن آف نیوکلیر میمبرین آف نیوکلیر میمبرین مارک سا پیگنگ آف میٹا فیس ایک دم کلیر پرو فیس کی شروعات تب مانوگے جب کنڈنسیشن کرموزوم کا شروع ہوا اور جیسے نیوکلیر میمبرین پوری پٹی میٹا فیس چالوں ایک آخری بات اور بولوں گا بڑی خوبصورتی کے ساتھ دل ساتھ کچھ نہیں بیٹا بات سنو ہماری پرو فیس میں جب اینڈ چل رہا ہوتا ہے پرو فیس کا رنجنہ پرو فیس اب رنجنہ سنگلی کیا ہے ہمیں رنجنہ یاد ہو گئے ہیں پرو فیس میں سننا پرو فیس کے انت میں at the end of پرو فیس اب اگر آپ مایکروسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو سبی سیل آرڈنل گائیب دیکھیں گے گلتے نہیں ہیں گائیب سیل آرڈنل مایکروسکوپ سے نہیں دیکھتے ڈسیپیئر کلیر آپ سمجھنا میری بات ایسا کیوں ہوتا ہے جاننا ہو تو بتا دیں ونب پوچھے گا نہیں تو بھار میں گیا at the end of پرو فیس سیل آرڈنلز ڈسیپیئر بول دو بیٹا ہمیں تو نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں ضرور دیکھ رہا ہوگا تو تم پڑھ لو بھائی اپنا حساب کتاب لگا لو آرے ہاں لا 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 چانٹ لو چانٹ لو آرے مورمائی رے گرنا جائی بہت لاغے چھوٹ بہت پی رائے پرو فیس مارکنگ پوائنٹ شروعات انیشیشن آب ٹروموزومل کنڈنسیشن ڈیٹس ٹروموزوم اب سلجنا کیا ہو جائے گا چالو سب سے آدھا سلجے میٹا فیس میں ہوں گے لیکن بھائیں چھاؤ کروموزوم انٹینگلڈ انٹینگلڈ مطلب سلج گئے سینٹروزوم بگن تو موف تو اپوسٹ پول سینٹروزوم بھائی سینٹریول اپوسٹ پول پر چلے جائیں گے ایسٹر فورمیشن ایسٹر میں کچھ نہیں ہوگا آرے بھائی سینٹروزوم چارو طرف ٹیویولز سینٹروزوم اور ریڈیٹنگ ریڈیٹنگ مطلب چارو طرف نکلتی ہوئی ریڈیٹنگ مایکرو دیویولز پرو فیس میں جو ٹبلن نام کی پروٹین تھی اس کے دھاگے آپس میں چپت چپت کے لمبا دھاگہ بنائیں گے انیشیشن آف سپنڈل فائبر فائبر مطلب دھاگہ اینڈو پرو فیس سیل آرگنل ڈس اپیر کیا ایک دم کلیر ہے اس کو پکڑو اممہ پکڑو پرو کتم میٹا چالو نیوکلیر میمبرین پھٹ گئی ہے آپ کرومزوم کھلے آم چھٹے سانڈ کی طرح کس کی طرح چھٹے سانڈ کی طرح چھٹے سانڈ کی طرح سائٹو پلاس میں تیر رہے ہیں کوئی اُدھر گیا کوئی اُدھر گیا کوئی اُدھر چلا zweتر ٹوٹل پروموزوم کتنے چھالیس چھالیس پروموزوم کھلے آم چھٹے سانڈ کی طرح سائٹوپلاب میں تیر رہے ہیں عوستہ ہوگی میٹا پیس کی یوگلر میمبرین کمپیٹلی پھٹی میٹا پیس چالو کلیر ہو تو ہاں بول دو پتہ اے دھنو دھاری ادھر اب سنو تب ہی کیا ہوا ہم تو کھلے آم چھٹے سانڈ کی طرح تہل رہے تھے تب ہی کیا ہوا اس والے سنڈریول سے ایک دھاگہ آیا ایک چلہ آیا اس بندل فائبر میں کس کے بنے ہیں ٹیبلن ایسے ہی ہوتے ہیں بالکل الاسٹک تب ہی میں یہ یوز کرتا ہوں پہلے میں دھاگے رسی یوز کرتا تھا پھر میں اور اچھا اور اچھا اور اچھا اور اچھا آگلے سام تو میں ایک اور اچھا نکال آیا اس میں تو نیوکلی میمبرین پھٹتا ہی دکھنے لگے گی ہاں کچھ سکایا کچھ سکایا دکھیں گی دکھیں گی ہوگا ہے سنو Kia Kalau میں نے کہا تھا سینٹو میر کے ادھر اور ادھر پلیٹ جیسا اسٹٹچر پایا جاتا ہے سینٹو میر کے ادھر اور ادھر پلیٹ جیسا اسٹچر اس پلیٹ جیسے اسٹٹچر کو کائ نےٹو کو دھیان رکھنا پٹک کے ماریں گے پیپر سے نکل کے کنٹاب ماریں گے اگر کسی نے گلتی سے یہ آنسر غلط کر دیا اور کسی بھی تیس سیریز میں اگر یہ کوششن نہ دیا جائے تو پیپر بنانے والا ایک نمبر کا چرکٹ چوتیا ہے کی سپنڈل فائبر کہاں چپکتے ہیں سینٹرومیر یا کائنیٹو کو سمجھ گئے بات کو اگر ادھر والا سینٹریول اٹھاؤ اس کو دو نہ وہ کھینچ لے گا پکہ ادھر والا سینٹریول ہمیں کھینچ رہا ہے دیکھو بھئیہ دیکھو میں جا رہی ہوں اس کے پاس جو کھینچ رہا ہے ادھر آو اے چھلکٹ چھلکو جہاں ادھر آو بیٹا پکڑو رونک بھائی ہیں آپ اچھا رونک بھائی ایک مٹھ کھڑے رہی چہرے تو پڑی ادھر دیکھو اگر ادھر والا سینٹریول میری اس کھرومیرٹڈ کے کائنیٹو کو کو پسایا ہے سنو بھئیہ ادھر والا سینٹریول میری اس کھرومیر ہاتھ دیکھ ہاتھ دیکھ میری چھوٹ لگے والی موٹیشن ہوا ہے میری چھوٹ چھوٹ لگے والی کرومیرٹڈ کو پسایا ہوا ہے تو ادھر والا سینٹریول میرے اس کی سسٹر کرومیرٹڈ کے کائنیٹو کو پسائے سبرا یسر سالے یسر یسر چیرکٹ سالے ادھر اگر وہ والا سینٹریول سننا موٹی بات کو اگر وہ والا سینٹریول اگر وہ والا سینٹریول میری اس کھرومیرٹڈ کے کائنیٹو کو پسائے تو ادھر والا سینٹریول اپے تھوڑا اوپر کلیو بھائی کھڑے ہو جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ پکڑے کھڑے ہو جاؤ اگر ادھر والا سینٹریول میری اس کھرومیرٹڈ کے کائنیٹو کو پسائے تو اس کی سسٹر کھرومیرٹڈ کو اپے سینٹریول میں آر سے جڑی کھرومیرٹڈ کیا کہلائیں گے سسٹر دوسرا والا سینٹریول پسائے گا یہ بات اگر دم کلیر ہو تو ہی ہاں بول لے ہاں کروموزوم اب کھینچ کھانس کے وہ کہہ رہا میرے پاس آؤ وہ کہہ رہا میرے پاس آؤ ہم کہہ رہے دھیرے کھینچے ورنہ بیس سے پھٹ جاؤ والا نہ ہو جائے اس طمت ہے انٹرسٹائن ہے ہارٹ ہے لنگس ہے آنگ ہے پتہ نہیں کس آنگ میں پھٹا ہو اور کٹا ہو جائے پتہ تو بیٹا میں ابھی اپنے جیوان میں میں مرتے دم تک پڑھانا ہی چاہوں گا کیونکہ مجھے پڑھانے میں مجھا بہت آتا ہے اب کیا ہے تو بیٹا آج میں اپنی شہادت نہیں دے سکتا ہوں اس لیے میں اپنے ایک پکڑو تری ادھر میں اپنے ایک سہایت پکڑو بے اس کو پہنو میں اپنے ایک سہایت کا استعمال کروں گا اور یہ میری طرح طرح سے سہایتہ کریں گے کس کس پرکار سے کریں گے ادھر کیا صحیح بینہ صحیح بینہ ادھر ہو ادھر ہو اب ہم دونوں ایک ہی کرموزوم ہیں آبے ہم نے اپنے آپ کو پھائلا دیا یار نہیں سمجھ با ہماری پار ہم دونوں ایک ہی کرموزوم یہ پورا ایک سینٹرومیئر ہوا صحیح لیکن یہ کمریا نہیں کمرہ سراسی سر کا یاد آرہا ادھر اب ہم لوگ ارے یار اب ہی رگی آپس میں سسٹر سینٹرومیئر سے جڑی ہوئی دو کرومیئر آپس میں کیا ہے سسٹر بولو سسٹر ہاں اب لیکن یہ پورا ایک سینٹرومیئر ہو گیا بھائیت بہت دیرے ہاتھ چھوانا ماں قسم کیا کریں گے تم جانتے نہیں ہوں تو یہ دونوں اب آپس میں کیا ہو گئی سسٹر مطلب ہم دونوں کی آر ایک دوسرے کی فوٹو اگر سینٹرومیئر سے پانچ بطے پر یہاں لکھا چہرے کا رنگورہ تو یہاں بھی چہرے کا رنگورہ یہاں لکھا نمبر آف ٹیسٹیس ایک تو یہاں نمبر آف ٹیسٹیس ایک 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 بات نہیں آردی پیشل انسیمی نیش ٹھیک ہے ادھر دیکھو ادھر ادھر چلوہ لاؤ گی چوری کلی چور ادھر پسا لوگ ادھر 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 کہاں پسا ادھر 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 کائنیٹل کو ادھر ادھر بیچ میں توڑی ہوگا بے ہو گیا ادھر دیکھو بیٹا ادھر پسا لیے سب صحیح سب صحیح یہ دونوں کرو اپس میں نہیں وہاں کر رہے ہیں کہہ رہاں نہیں وہاں کر رہے ہیں وہاں کر بھی نہیں دینا ہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم دونوں کی کرو اپس میں سیسٹر بکتا اے پریسر پیل ہو رہا نا آرے یہ کھیجرا آیا بہت تیز ہم ہی لوگ یہاں پر نہیں ہیں ہمارے علاوہ پیت آلیس اور ہیں بولو اس سمیں اس سمیں اس سمیں چھ چھ آلیسو کرموزوم چھ آلیسو کرموزوم پیچھو بیچ ایکویٹر پر کھڑے ہیں مائیکرو سکوپ سے دیکھنے پر پلیٹ دیکھتی لگتا چھ آلیسو کرموزوم بلکل پلیٹ جیسے لگتا ہے آلیسو اوپر سے دیکھو کہ پورا لگے گئے پوری پلیٹ گئی ہے اور اسے بولتے ہیں میٹا پیس پلیٹ کلیر ہو تو ہاں بول دو لا شیٹ شیٹ لاؤ میٹا پیس ختم ختم کہتا ہے کمپلیٹ ڈسنٹیگریشن آف نیوکلیر میمبرین نیوکلیر میمبرین کا پولتا ٹوٹنا سو کروموزوم سپریڈ تھرھو سائٹ آف یہ مارکنگ پوائنٹ ہے میٹا فیس کا ہو گیا کنڈنشیشن کمپلیٹ کرومیٹ نیچے نہیں ہونی چاہیے کنڈنشیشن کمپلیٹ کروموزوم مورفولوجی بیس سٹڈی اسپنڈل فائبر کروموزوم کے کنیٹو کور سے ڈینس ہو کر اسپنڈل اکویٹر پر لے آتے ہیں اور یہ plane of alignment alignment مطلب جس طریقے سا range ہے کہلائے گا میٹا فیس بلی نو لڑکیوں ہاں چلر آپ جان گے تم لوگ پورا کنیٹو کور ون کرومیٹید ارے بھائیہ ارے دادا ارے دادا ایور کنیٹو کرومیٹید ایک کرومیٹید کنیٹو 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 اگر ادھر کنیٹو سا بسا ہے تو اس کے سسٹر کرومیٹید کا اپوزیڈ بول والے سے بسا ہوگا بولو ہاں یا نا چلو بھئیہ پکڑو 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 ہم تو مجدم ایک جیک پوٹو کنیٹو رنگ روز ضرور نمبر اف تس نائی نائی سپاہ نیوٹیشن ہوگیا ہاں آپ کجھر دیکھو بولو چھیالیس کرومیٹید ایک ساتھ ایک سامعہ پر پٹ کرومیٹید بولو بیٹا ایک ساتھ ایک سامعہ پر پھٹے پٹ بولو جیسا ہی کرومیٹید بیس سے پھٹنگ ایسا ہی انہا پیس چلنگ اب کیا بول دو کیا آگئی انہا پیس مارکنگ پوائنٹ لے رو گیا انہا پیس کا تم کو کہاں سے کھیچا جا رہا ہے پیچے سے نہیں کمر سے کائیسے کائیسے لوگ ہیں ان کو پیچے سے کوئی کھیچ رہا ہے چھپ رہو یار کہاں بیلن ڈا انہیں خراب کر رہے جب جب لوگ چھپکے تھے تو ٹوٹل کرموزوم کتنے تھے چھیالیس بیس سے جیسے ہی بھکے چھیالیس ادھر چھیالیس ادھر ہم لوگ ابھی ایک کرموزوم ہیں بولو پاگل عورت تمہیں سے کہہ رہا ہوں ہم لوگ ابھی ایک کرموزوم ہیں ہمارے علاوہ کتنے اور ہیں پیٹ ٹوٹل کتنے ہوئے چھیالیس بیس سے بڑے بیس سے بڑے جیسے بیس سے بڑے سنو جیسے ہی جیسے بیس سے بڑے تو ہم لوگ ایک کرموزوم ہوں ہوگے ابھی تک ہم لوگ دو کرمیٹر والا ایک کرموزوم تھے اب ایک کرمیٹر والا ایک کرموزوم ہے تو ہمارے علاوہ پیتالیس اور ہمیں ملا کے کتنا بابو ہاں چھیالیس تو ہاں اندر کوئی نہیں ہوں ہاں ایسا نہیں ایسا نہ بولنا ادھر کہنا ٹوٹل چھیالیس تھے ہرے کے باس کمیٹر بھول گئے ایک ہرے کے باس کمیٹر کتنا تھا ایک ڈینے کنٹنٹ پور سی تھا ارے آر جیسے بیس سے بڑے تو چھیالیس رموزوم ادھر چھیالیس رموزوم ادھر ڈینے کنٹنٹ پہلے توٹل کتنا تھا فور سی بیس سے بھٹتا ہی ٹو سی پلس ٹو سی نہیں سمجھ بھائے نہیں سمجھ بھائے رک جاؤ اے پہلے سمجھ لو کچھ اور سی کوڑو بچوں کو ایسے نہیں مجھائے ایسے ہو ہاں ہاں ایسے ہمارے علاوہ پہتالیس اور تھے توٹل چھیالیس بلو چھیالیس رموزوم پرتے کے پاس ٹرمیٹیڑ دو پتہ بیس سے پھٹے پٹ چھیالیس ادھر چھیالیس ادھر لیکن اب پرتے کے پاس ٹرمیٹیڑ اے نہیں سمجھ بھائے سمجھ گئے ایک دم اچھے سے پہلے چار سی تھا اب پتہ کتنا ہو جائے گا کمریہ کھینچ رہا ہے تو کمریہ آگے آگے پیچھے پیچھے کمریہ آگے آگے پیچھے پیچھے اب ایسے ہم کرتے کرتے نہیں آئیں گے لوگ کہتے ہیں ہم ڈانس بہت اچھا کرتے ہیں ہم ڈانس بہت نہیں کرتے ہیں یہ ہی کمریہ ہو جائے گی مطلب سینٹرومیہ کیا ہو جائے گا لیڈنگ کیا ہو جائے گا لیڈنگ اور کرمیہ 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 کتا ہو جائے گا ٹریل ہم پاگل ہو جائیں کس ہم دکھے رہا ہم کتا ہو اب سینٹرومیہ آگے آگے کرمیہ پیچھے پیچھے تین پائپ اوپر پائپ نیچے اوپر سینٹرومیہ تین تین کہاں ہم یہ ہم اس کو کئی سے گھمائیں کئی سے گھمائیں آرے 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 آنیو تم تم کیمرو مہن بھی ہو دماؤ دماؤ اب یہ بتاؤ ہاتھ پر لیڈ تو مردم میری پوٹو کا پی ہو جو لکشن میرے اوپر چھوڑ عوال ب streamlined بھ found آپ ادھر سنو ادھر ہ tua چھیالیس ڈمازوم ادھر بھائیو گے اے نو چھیالیس ڈمازوم ادھر وایسے ہی ڈمازوم آ رہی ہے چھیالیس stem ادھر چھیالیس промoad ادھر بولتا ہی سالے نہیں سمجھ 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 چھیالیس ادھر چھیالیس ادھر پر دیکھ کے پاس قرمیٹڈ کتنی ایک تو سی ادھر تو سی ادھر پتہ یہی بنانا چاہ رہے تھے جہاں پڑھو شروعات میں لکھوائے تھے کچھ پڑھو فلوائی ڈی ٹو این نمبر آف کروموزوم چھیالیس نمبر آف کرومیٹڈ ایک پر کروموزوم ڈی ای نی کنٹینٹ ٹو سی ہنس پروڈ ایڈر پتہèneہ خشفش کیا اب سنو ٹیلوں کے ادھر پیچے کہ تم کیا سوچیں ہم وہ بولیں گے ملیں گے بولو پرو کا مق mult ALL رو کا اُلٹا ٹیلو ہے رو کا اُلٹا ٹیلو ہے رو میں کروموزوم کنڈنس ہو رہا تھا ٹیلو میں کروموزوم خلے گا پرو میں سیل آرگنل ڈسیپیر باطلاف ٹیلو میں ری اپیر پرو میں نیوکلیر میمبرین فٹی تھی اہی کھڑے ہو جاں مات ڈالیں گا کہنا نہیں ہٹیہ ہو گیا پرو میں نیوکلیر میمبرین پھٹی تھی ٹیلو میں نیوکلیر میمبرین بنے گی ایک دم کلیر پرو میں نیوکلیر میمبرین پھٹی تھی ٹیلو میں نیوکلیر میمبرین بنے گی اور الٹیمیٹلی اینا فیس پڑی ہے مارکنگ پوائنٹ سپلٹنگ آف کروموزوم سائیملٹینیس ایک ساتھ ایک سمیہ پر سپلٹنگ ہوگی ڈائی کرومیٹڈ کروموزوم دو کرومیٹڈ والے کروموزوم کی اب کیا بن جائیں گے سنگل سنگل کرویٹر والے کروموزوم بن جائیں گے بھولو آئے آنا کروموزوم کی سنکھیا پہلے کی طلع میں ڈبل ہو جائے گی کتے لوگ سمجھ گئے اس بات کو کرویٹر کی سنکھیا لیکن ایک ہو جائے گی نوٹ سینٹرومیر لیڈنگ آرم پیچھے ارثات ٹریلے ٹیلو فیز ابے پرو کا اُلٹا جیسے ہی جیسے ہی کروموزوم اپنے پول پہ پہنچے گا جیسے ہی ٹیلو میں کروموزوم پہنچے گا جیسے ہی پول پہ کروموزوم پہنچا ارے کمر ہی آگے کرومیٹر پیچھے آپ کا اینا فیز چالو ٹیلو فیز چالو کروموزوم ریچ ٹو دیا رسپیکٹیو پول رسپیکٹیو مطلب عزتدار پول اپنے اپنے کروموزوم دی کنڈنشیشن چالو اب کروموزوم نون ڈسکریٹ مطلب کلیئر نہیں دکھے گا نون ڈسکریٹ مطلب کلیئر نہ دیکھنا سیل آرڈنیل وہاں پر وہاں پر ڈسیپیر یہاں پر ریپار وہاں پر نیوکلر انویلیف ٹوٹی تھی یہاں پر نیوکلر انویلیف بنے گی ہنس ٹو ڈاٹر نیوکلیائی تیار ارے باپ ری باپ یہاں ہم یہ سب کر رہے ہیں وہاں سائٹوکائنیس شالو ہو گئی وہ دیکھو وہ پلازما میمبرین اندر کی طرف آگئی ہے کھڑیو 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 آئیے پلازما میمبرین کتھا رہے اندر کتھا کھڑیو جاؤ ہاں ٹھیک ہے اچھا ملے گا ٹی آئی ٹی ٹھیک سلو اس لیے لیے لگا بیشتی کرنے کا موقع ملا ہے لوکر سے مجھا بکتا رہا ہے سنو چیالیس ٹھوموزوم ادھر چیالیس ٹھوموزوم ادھر پرتیک کے پاس ٹومیٹڈ ای ہاں مچ ہاں مچ وان 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 ڈی آئی کنٹینڈ ادھر کتنا ٹو سی ادھر کتنا ٹو سی کھیل چاہو کریے آئیے ادھر سے کھڑے ہو جائیے ایک لوگ اور سل ڈیوائیڈ کرائیے کھیل ختم اوپر کدھر بیگ ہٹا لیجے وانا آپ لاتھ کھائیں گے اب ادھر دیکھئے گا یاد کریے لوکو موشن این مومنٹ ایک پروٹین پڑھائی تھی ایکٹین اور مائو سے ہاتھ ایسے کریے ایسے کریے اپنا اپنا کر لیا بولیے ایکٹین ایکٹین ایدھر کونے بے کھڑے ہو ادھر مور مائی اتنی دیر میں ٹیم بار پاپا بنتے ہیں ام دنوں ام دنوں ہم جہاں گھر بولو ایکٹین ایکٹین مائو سین فٹ کھینچ پلاسما ممی برین کھینچ اپنا fell اتنی دی98 این concentration ایکٹین مائو سین فٹ کھینچ ایکٹین مائو سین فٹ کھینچ ایکٹین مائو سین فٹ کھینچ ایکٹین میو سین فٹ کھیںچ ایکٹین میو سین فٹ کھیںچ اس we know پلاسما مامز کھاسی فلود نائچ یہاں پلاسما ممبرین یہاں پلازما ممبرین فٹ کھی دو سل تیار ہے بابو شی پرتیک کے پاس نمبر اف کرومزوم شیالے پرتیک کا ڈی ای نے کانٹینڈ پرتیک ڈپلوئیڈ ہی ہے پلوئیڈ پرتیک کے پاس کرومیٹیڈ کیا جیسی کرومیٹیڈ ہی دار ہے بیسی کرومیٹیڈ ہی دار ہے کیا سیم نمبر اکروموزوم ہے کیا سیم پلوئیڈ ہی ہے کیا یہ بات ایک دمکلیر ہے ایک بات میں سیکھ گئے ہو ایک بات سن لو بس نیوکلیر میمبرین پرو میں پھٹنا چالو ہوئی تھی پوری پٹی میٹا چالو کروموزوم کنڈنسیشن پرو میں شروع ہوا تھا میٹا میں میکسیمم تھا سینڈیول ڈبلیکیشن ایس میں ہوا تھا لیکن اپوزیٹ پول میں گئے پرو میں ایسٹر بارمیشن پرو فیز میں ہوا تھا سیل آرڈنیل ڈسیپیئر پرو فیز میں ہوا تھا میٹا پیز میں کھینچ کھانچ کے ایک ہی پلیٹ پر آئے گئے تھے دونوں چلے سسٹر والوں سے چھپسے تھے کائنٹو کو یا سنٹرومیر کائنٹو کو جیسے ہی چھالیس سو کروموزوم ایک ساتھ پھٹے تو اب چھالیس کروموزوم ادھر چھالیس کروموزوم ادھر پھر دیکھ کے پاس کرومیٹڈ ایک ڈائی کرومیٹڈ تے پہلے دو کرومیٹڈ تے پھٹے کتنی ہوگا یہ پکہ اب جب بیس سے سنٹرومیر پھٹ گیا وہ دو الگ الگ سنٹرومیر کہہ لائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی اندھر تک سنٹرومیر آگے آگے کرومیٹڈ پیچھے پیچھے جیسے ہی جیسے ہی کروموزوم آپ کا پہنچے اپنے اپنے پول پر ٹیلو پیس چاہلو پرو میں نیوکلین ممبرین بنی تھی ٹیلو میں نیوکلین ممبرین پھٹی تھی پرو میں پھٹی تھی ٹیلو میں بنے گی پرو میں سیل اور میل ڈسپیر یہاں پر بھی اپی 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 اپ بولتے نہیں ہیں پرو میں کننجیجن شروع ہوا رہا ہے یہاں پروزوم کھلنا چال ہو جائیں گے اس کے بعد سائیڈوں کا اینیسی سیل ڈیویزن اور این آؤ کلیر جو لکھوایا تھا وہ پروو ہو گیا ہے نہیں دیکھ لو دیکھ لو ایک بار دیکھ لیا کلیر ہو تو ہاں بولنے کا کسٹ کریں پکا پکا ہیڈس ڈاؤن ہیڈس ڈاؤن مطلب جیلے جھبکی مار لاؤں مار لے ہو گیا ہیڈ ڈاؤن کرو پوٹو دیکھ رہے ہیں مارا پوٹو آتا بھی ہوں موبائل میں ہے ایک سیل کے سائیٹوپلاس کے اندر آپ ہیں ایک سیل کے سائیٹوپلاس کے اندر آپ ہیں فیش شل لئیے جیون جیون آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ای نی سے آر اے نی بن رہا ہے نیوکلیس کے اندر آپ جس سیل کے اندر ہیں نیوکلیئر پوٹو سے ہوتے ہوئے نیوکلیس کے اندر گھسیے نیوکلیئر پوٹو سے ہوتے ہوئے نیوکلیس کے اندر گھسیے جب آپ نیوکلیس کے اندر گھسیں گے پوٹو سے ہی تو گھسو تو اور کس سے گھسو گے وہی تو کنیکشن ہے سائیٹوپلاس با نیوکلیوپلاس کا جب تم اندر تیرتے ہوئے گئے تم نے دیکھا ڈھیڑ سارے چھیالیس دھاگے آپ اس میں بلجے رکھے ہوئے ہیں جن لوگ چھیالیس ہیں ایک میٹالیس چھیالیس اب کیا ہوا آپ نے دیکھا ڈی اے بھنا بھنا آرنے بنا رہا ہے سیل کا سائز بہلا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے سائیٹوپلاس کے اندر پانی بھر رہا ہے اب آپ نے دیکھا تب ہی ماں پر پولیس والے آگئے وہ بھی تیرتے ہوئے پیچھے ڈھنڈا لے کے آپ کے مارے پیچھے ڈھنڈا پچھتا سکتا اب کیا ہوا اب کیا ہوا ساری پولیس والے پوستاج کرنے لگے maximum growth growth ہو گئی کہ نہیں آنے وارنے بن گیا کہ نہیں ایک chromatic پکڑ کے بیٹھ جاؤ پکڑ لوکس کے بکڑو ایک دم پیلر ڈائیو کا ہوگا ٹھیک ہے تب ہی تم نے دیکھا ایک chromatic سے chromatic کی سنگیہ پڑھ کے ہو گئی دو اب کرمزوم ابھی بھی اتنے ہیں لیکن ڈین اے کا کنٹین ڈبل ہو گیا ہے نمبر اوپ کرومیٹڈ ڈبل ہو گئی ہے لیکن ڈین اے کا کنٹینٹ آپ کا ڈبل ہے نمبر اوپ کرمزوم وہی ہے تب ہی آپ نے دیکھا ہسٹون پروٹین بھی بن رہی ہے تاکہ کروموزوم کو ہم کنڈنس کر سکیں اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ نے دیکھا اب آپ دیکھ رہے ہیں تب ہی اسے آیتو پلاس میں آجائیں کہ جو ڈوبرا ہے پہر سے بہاڑ آئی آپ سائٹو پلاس میں آ جائیں گے سائٹو پلاس میں دھاگے محسوس ہوں رہے ہوں گے اور وہ پتلے پتلے دھاگے آگ سے چپک رہے ہوں گے بڑی میں ریشو کی طرح اب پھر آپ کی آرمی آئی ہے نیوکلیئر پور سے سل کے اندر جائیے آپ دیکھیں وہ دھاگے اب ایتھنا چاہیے ہو گئے وہ دھاگے ایتھ رہے ہیں اور وہ دھاگے اب چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور موٹے ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف جو ہال ہے آپ اسے میں کس ہال کے اندر ہیں نیوکلیئر پور کی دیواریں چھٹک رہی ہیں ہال کی دیواریں چھٹک رہی ہیں پور سے نکل کے باہر آئیے اور آپ دیکھا جو سنٹیول اس پیس میں دو اپوزنٹ پول پہ رہا ہے سنٹیول چھمک رہا ہے سائٹو پلاس میں دو جگہ چھمک دکھا رہے ہی ہوگا اور دونوں چھمک اپوزنٹ پول پہ ہے کبھی آپ نے پلٹ کے دیکھا تو آپ نے نیوکلیئر پہ جیسے دوار دیکھا فٹ سے بسپورٹ ہوا چھاری سو کرموزوم اب سائٹو پلاس میں تیرنے لگے آپ کہے چلو دیوالی آئی بم گھماکا ہوا میٹا فیس شالو ہو گئی اب کیا ہوا کرموزوم آپ نے دیکھا جو سائٹو پلاس میں اس میں پتلے پتلے دھاگے جرور کر ریشے بنا رہے ہیں اسی میں سے ایک دھاگہ پکڑ لو ایک چلوہ پکڑ لو لے جا کے کرموزوم کے کمریا پہ بھسا دو کائنیٹو گور پہ اور دوسرا والا دوسرے پول سے اکھارا پکڑ لو تم ہی کر رہے ہیں سب کام دھیان نٹ نا ایک کرموزوم پہ تم کر لو باقی میں یہی ہو رہا ہوگا دوسرا والا اس کے سسٹر تم اے ڈیڈے کائنیٹو گور پہ بھسا لو اب کرموزوم بلکل بیچوں کو اس لائن سے لگ جائے بلکل اسکول میں جیسے بچے لائن لگاتا ہے اور اسے بولتے ہیں میٹا فیس پلے ٹھیک ہے اب آپ کسی ایک کرموزوم کی دو کرموزوم کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو جائے کسی ایک کرموزوم کے دو کرموزوم کے بیچ میں موجود ہوتا سینٹروم یہ اسی بھی جا کے کھڑے ہو جائے تبکہ آپ نے کہا پاکتے سے بسپورٹ پاک بھن میں ہو جائے بیچ سے پھڑ گیا چھالیس کرموزوم مدھر چھالیس کرموزوم مدھر کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں ایک کو تم بھی بکڑ لو بیٹا سواری ہے ایک کو بکڑ لو سواری ہے کمریا آگے آگے کمریٹ پیچھے پیچھے جیسے اپوزٹ پول پر پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو جیسے اپوزٹ پول پر کرموزوم پہنچے آپ دیکھیں جو آپ نے رسہ پکڑا ہوا ہے وہ کھلنے لگا اس کا مطلب تیلو پھر چھالو ہو گئی ہے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ایک بڑی ایک بڑی سی میمبرین آئے آپ کو ڈھک لی اس کے اندر چھیالیس کرموزوم ہیں نیوکلیئر پور سے بہت آجاؤ اور دیکھو بیٹا سویرا ہو گیا نیوکلیئر پور جب آپ نے باہر آکے دیکھا تو آپ نے کھا الیک سیل آرڈیل چمچماتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سائٹو کانیسیس ہو گئی اب تمہیں ایک ادھر رہنا ایک ادھر رہنا اسے آپ سے ڈیسائیڈ کر لو سائٹو کانیسیس بہت پھاسٹ ہو رہی ہے باہر سے اندر کی طرف سائٹو کانیسیس ہو رہی پیری پیری سے دیوارے آ رہی ہیں آپ اٹھا تمہیں بھارت میں رہنا پاکستان میں رہنا ڈیسائیڈ کر لو چاہے ادھر والی سائٹو کانیسیس ختم اب دو چھوٹی چھوٹی سائل تیار آنکھیں کھولو گا پورا امیسیر کر لی گئے امیسیر کر لی گئے اپرے کے اندر پانی گھر ہو رہے دعوت ہے اگر روز میری روز ہو آتا اگر روز میری روز ہو آتا اگر سنو کروموزوم ختم بائی دوسرز ختم لیکن سر اینیمل میں تو آپ پیری پیری سے سینٹر کرا سکتے ہو لیکن پلانٹ میں کیسے کرا ہوگے سر پلانٹ میں سر الٹا ہوگا سینٹر سے پیری پیری کیونکہ باہر مجبوط کیا ہوتی ہے سیل وار یہ بتو سیل وار کے پہلے کیا سیل پلیٹ بنتی ہے کیا سیل پلیٹ ہی بات میں کیا بناتی ہے سیل وار اینیمل میں کیسے بٹا پیری پیری سے سینٹر اور پلانٹ میں سینٹر سے پہری پہری کلیر ہو تو ہاں بول دو یار کلیر ہو تو ہاں بول دو آؤ تمہیں ایک بات بتا ہے بتا ہے دیکھو جیون میں اگر کبھی کسی سے ملے ہونا تو الگاؤ بھی ایک دن ہوگا آج نہیں تو کل کل نہیں تو فرز ہوگا ہوگا ضرور اور الگا کہنا کوئی ملا ہی نہیں چاہاں بھی تھا تم لوگ پاندل ہو تم لوگو تم لوگو یہ سیکس پول والے ہو تو کہا ہم یوسیس یوسیس کر آپ آؤ گے سنو اور اب سنو کہتے ہیں سنو میری بات جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں کیا کرتے ہیں اس سمیں اچھی باتیں ہوتی ہیں پوزیٹیو باتیں ہوتی ہیں اچھی وائپ ساتھ بھی ہیں ٹھیک ہے وائپ جیسے جیسے آپ سامنے والے کو سمجھتے جائیں گے سمجھتے جائیں گے سمجھتے جائیں گے آنکھ میں you will feel he or she is not very special he is just like everyone he is just like everybody actually میں وہ اس سمیں بھی والی تھا لیکن اس سمیں تو پسٹ آئیم ملتے ہیں you are already excited ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے اے ہاں بھائی ادھر کہتا ہے ایک اپنے 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 دھٹا نہیں ادھر ہوتا ادھر جاتا ہو گیا ہے ادھر ادھر یہ پاس ہوتے بھی نہیں ہیں اسی اپنے دھٹا جب کبھی کسی سکھیلی ہے تو کچھ یادوں کے لیے کچھ مال اس کا اپنے بات پر دیجئے اور آپ کچھ مال اس کو دے دیجئے سمجھنا کہے دیجئے یہاں پر کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جب جب راؤس چلے ہوں گے تو اس کا دماء آ لیا کچھ نہ کچھ رکھ لیتے ہیں کبھی انہیں پتا ہے ایک دن کیا ہونا ہے اللہ ہونا ہے بچھڑنا ہے یہ میوسیس سکھاتی ہے بھائی میوسیس کہتی ہے بچھڑنا بھی ضروری ہے لیکن بچھڑنے کے لیے ملنا پڑے تھا آدان پران کرنے کے لیے نسدیک آنا پڑے گا آدان پران کرنے کے لیے نسدیک آنا پڑے گا کچھ تو مسکور دوں گے کچھ بھٹوں گے کسی بھی روپ میں دے گا ٹھیک آپ سکھو ہماری بات جو ہم کہنا چاہتا ہے کبھی بہت باؤں نہ ہوں گے کبھی بہت باؤں نہ ہوں گے اور جب بھی الگ ہو گئے سمجھنا لگو ایک چیز سیکھ لو جیون میں کبھی نہ بھول کبھی بھی کسی سے الگ ہو تو ٹینس جبھاؤں سے کبھی الگ مت ہو کہنے مطلب 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 اگر کسی سے کبھی الگ ہو اگر کبھی کسی سے الگ ہونا ہے جدہ ہونا ہے تو گریہ کے الگ مت ہو کناو والے محول کو مت بناو پوچھو کیوں اس کے ساتھ ابھی تک گھڑ میں موریز تھی آج وہ ایک آئی بیٹھ ہو گیا تو اس وجہ سے بہت پیار سے الگ ہو جاؤ کیسے بٹا پیار سے ٹھیک اور پیار سے کوئی جدہ ہی ہوتی نہیں ٹھیک ہے اگر پیار سے ہی ہونا ہے تو کوئی جدہ کیوں ہو رہا ہے ان لوگوں نے گل باند ہے بولو ہاں یا بدھائی ہو میوسیس پر ختم ہو گئی یہی ہے میوسیس ہاں یہ کیا پڑھا رہے تھا میوسیس کو اوپن کر لو بیٹا اس پہ اے کمل گھتا چڑھ جاؤ میوسیس دیکھو ادھر میوسیس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرسٹ اور سیکنڈ فرسٹ اور سیکنڈ میوسیس فرسٹ میوسیس سیکنڈ سوچ رہے ہیں آج چلے گا میں ہم سے تمہاری ملی ہی آئی آو سنو ادھر یہیں بلا لیں اچھا ادھر سنو ادھر ہم کیا کہنا سنو میوسیس کے دو پارٹ میوسیس فرسٹ اور میوسیس سیکنڈ میوسیس فرسٹ کو چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا پرو میٹا اینا ٹیلو پرو میٹا اینا ٹیلو میوسیس سیکنڈ کو بھی کتنے پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا چار پرو میٹا اینا ٹیلو پرو میٹا اینا ٹیلو فرسٹ والے میں فرس پرس کر دو سیکنڈ والے میں سیکنڈ 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 لگتو کیا یہاں تک بات ایک دم کلیر ہے اب بیٹا جو انہیں اس پیس میں لکھوایا تھا ارے یار تو سوری ہاں جو مائی توسس میں شروعات میں لکھوایا تھا علائی ڈی کلائی ڈی اسے دوبارہ لکھو ہاں سیم کنڈیسن میں بلکل سیم کنڈیسن بلکل صحیح بات اگر میں ابھی ویلنٹائن ڈے وشکرد ہوں تو مجھ سے کہا جائے گا بھئیہ کیا ہو گیا کہیں ہے یہ ہو جائے گا کہ یہ نصور کر لیے اگر میں وہ ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن پتہ نہیں ہم کوئن انسانیں نہیں سمجھتی ہیں پیکٹی ڈیفیکٹڈ ہو انپے تب ہی تمہارے ہیں لیکھو نمبر او ایک پاس سچ میں کہتے ہیں ڈیفیکٹڈ ہو ہم نے کہی دیا آپ کتنا ڈیفیکٹیڈ ہوں گی آپ دوسروں پر ڈیفیکٹیڈ ہوگی نمبر آف پرمیٹڈ پر اگرموز ہو گیا بابو جی میوسیس میں چیزیں آدھی ہو جاتی ہیں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں آدھی فلوائیڈی ہم نیچے کو این ہمیں انت میں یہ چاہیے فلوائیڈی این فلوائیڈی این ہو گیا ڈی این اے کنٹنٹ سی سی پور کیا نمبر آف پرمیٹڈ پر اگرموز ہوگ ہاف وان کہا آئیں 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 چلا ہی کر دیتے ہیں سالے موقع نہیں جائے بس نمبر آف پرموزوم چھیالیس اچھا سوری سوری آئیں 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 سواری آئیں سواری نمبر آف پرموزوم تیز چلے بھی یہ اے جی ون ایس جی ٹو ریپیٹ کرنا ہے کی نہیں کرنا یاد ہو گیا ہوگا ایک بار پہلے مائٹ آفیس ریوائز کر لو پلیز پلیز میرے لئے اتنا ہی کر سکتے ہو کر رو تم جیسے ایک منیل پولیس لگائی ہو شارم نہیں لگائی ہو کہاں ہیں یہ پیشن ہے ختم ہو گئی سالہ گریبی کو پیشن بتایا جا رہا ہے نہ کرو بیٹا جانے کیوں کر لیں دو بیٹا مائٹوسس تیار کر لو بولو نہیں مائٹوسس تیار کر لو تو رو گے نہیں تو مائٹوسس بڑھیاں سے تیار کر لو ساری فیزے سپوری ڈالو یار میوسسس بھنا بن کر آ دوں گا میں میوسسس بھنا بن میں کر آتا ہوں سللو میں نے کیا بولا میوسسس میں بھنا بن کر آتا ہوں بھنا بن ایسے نہیں دو سو میلین سے تین سو میلین ہاں سمجھے ہو چسمش سمجھے ہو بولو نہیں بولو نہیں یہ جلدی جلدی لکھائیں کہ آرام آرام سے لکھائیں یہ ہاں اور یہ بتاو دونوں کا رائٹنگ ہنڈی ہے بولو نا یار مائٹوسس ریوائز کرو اب دھوا کر دے گا پیپر دیکھنا بھی تم آخری سوال دیکھنا چار کوششن آج بھی کمپل کریں سمجھ جاؤ ہاں آرے ری آرگنائیزیشن مطلب پناہ آرگنائز کرنا جو سیل میں سب حرکتیں ہی جی بنے سیوٹیوبے ان سب کو برابر باچنا جی نوٹ ابھی نہیں پڑھا ہے جلدی دیکھو میٹا ہاتھرے گھنٹے کا لیکچہ رہا ہے ہیپی بڑڈے اچھے ہیں جیندیکس نای مرمہ پاہی لپی ٹوٹی ایک زیک دو میٹ ساٹھ سیکنڈ کے اندر چارج کو دو بار دیکھتے ہیں کون نپٹ آ پائے گا مین مین ورڈ ملو گے دو بار نپٹ ہی آئے گا ایک زیک ایک سو بیس سیکنڈ ایک سو بیس سیکنڈ کروموزوم جب اپوزیٹ پول پہ کونچے تو کیا شروع ہوا کروموزومال کنڈینشیشن کب تک ہوگا کروموزوم اب کھلنا شروع ہوگا نیوکلر میمرین ٹوٹنا شروع ہوئی نیوکلر میمرین ٹوٹ گئی میڈا فیس میڈا فیس میڈا فیس کروموزوم بیچ او بیچ پلیٹ کے روپ میں الائن ہو گئے میڈا فیس ٹیوبلین بنے گی جی ٹوٹ ٹیوبلین جڑ جڑ کر دھاگے بنانے لگی ٹوٹ ایسٹر فورمیشن ٹوٹ ایسٹر فورمیشن ٹوٹ ایسٹر فورمیشن دوسرا کھا ہے دوسرا کھا ہے پیچھے والے گواس سب لوگ آئیے گھوم جائیے شالو کریے میوسیس ٹوٹ ایسٹر فورمیشن چھلے انہیں واپس آرینج کر روتو راند آجو آو لاؤ بھائی چھوٹ شاہے آو یہ نیچے دو گی رہے ہیں پہنے لگ آئیے بولٹ کی طرف دیکھتے جائیے گا بیچوں پیس دیکھتے جائیے گا ٹوپک قتم ہو جائے گا بیہت سرال امیوسس کہانی ہے نہ جیون پہ جائیں گے نہ ایس پہ جائیں گے نہ جی ٹو پہ جائیں گے سب لو جانتا ہے جیون میں دینے کنٹین ٹو سی ہے تو ایس پہ ہو جائے گا فور سی جیون میں اگر ٹو سی ہے تو ایس پہ ہو جائے گا فور سی نمبر آف کرموزم وہی رہیں گے ڈی ای نی کا ایمانٹ کیا ہو جائے گا بس قتم ہو جائے بات نمبر آف کرموزم کتنے ہو جائیں گی دو ارے ایس میں نمبر آف کرموزم پرتیک کے پاس کتنے ہو جائے گی دو اس کے بعد آئے گی آپ کی جی ٹو پھر اس کے بعد آئے گی جی ٹو جی ٹو قتم ہوگی سیکنڈ چیک پوائنٹ آئے گا سیکنڈ چیک پوائنٹ کے بعد اب آپ کیا آئے گا میوسیس فرس کی پروفیس فرس سب سے لمبی یہی ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹائم ٹے کی یہی ہوتی ہے پروفیس فرس کو ہم نے کرموزوم ال بیہیوئر کے آدھار پر کی کرموزوم کیسا بیہیو کر رہے ہیں پانچ پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا پروفیس فرس کو لپیٹو ٹین زائیگو ٹین کارٹی پی ٹی پیکی ٹین ڈپلو ٹین ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے پروفیس میں کرموزوم ال کنڈیشن سیشن شروع ہو جائے گا لپیٹو ٹین میں کرموزوم لپٹنا چالو کرموزوم کنڈنس ہو رہا ہے کی ڈی کنڈنس نہیں بولتی نہیں ہو رہا کرموزوم کنڈنس ہو رہا ہے ہو رہا ہے بدھائی ہو کرموزوم ال کنڈیشن چالو ہو گیا ٹھیک ہے بولو ایل سے لپیٹو ایل سے لپٹائی لپٹائی لپیٹو ٹین میں چالو پکا بولو ایل سے لپیٹو ایل سے لائٹ مائکروسکوپ اب کروموزوم لائٹ مائکروسکوپ سے بھی دکھنے لگے گا پولو لپیٹو ٹین میں کیا لکھا انہیں 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 ہمیں انہیں سیچن آف کروموزومل کمپیکشن that's why گریزولی گریزولی دھیرے دھیرے دکھنے لگے گا وزبل ہوگا لائٹ مائکروسکوپ سے اوپر آجا بیٹا آجو بیٹا یہ بتاؤ ایک سیٹ ہے کی دو سیٹ ہے آپ نے کتنے سیٹ لیے تھے دو ابھی چھیالیس روزوم میں سیٹ کتنے تھے دو بکہ تئیس روزوم ایک سیٹ چھیالیس روزوم دو سیٹ بکہ تئیس روزوم کا مطلب پرتیک ایک جوڑی دار اور ہے تئیس روزوم کا ایک جوڑی دار اور ہے ابھی سیٹ اور لیا ہے نا یار آپ سمجھنا ہومولوگس ہوموزوم کنے کہتے ہیں کون سے ہومولوگس ہاتھ اوپر کرلے بڑھا ایسپیس ہو گئی جب ایسپیس ہو گئی تو جب ایسپیس ہو جاتی ہے تو کرمیٹڈ کتنی ہو جاتی ہے دو یہ کرمیٹڈ اور یہ کرمیٹڈ آپس میں کہلائیں گی سسٹر پتہ وہ دو کرمیٹڈ زولی دار کہلائیں گے وہ دو کرمیٹڈ آپس میں جوڑی دار کہلائیں گے وہ دو کرمیٹڈ آپس میں ہومولوگس کہلائیں گے جن میں سینٹرومیر سے سیم ڈسٹینس پر نپائی سینٹرومیر سے کی جاتی ہے مالو ایک بٹہ دو بٹہ تین بٹہ چار بٹہ پانچ بٹہ یہاں پر لکھا ہے بوڈی کلر سینٹرومیر سے پانچ بٹے کی ڈسٹینس پر پانچ کلومیٹر کی ڈسٹینس پر کلومیٹر پانچ مورگن کی دوری پر لکھا ہوا ہے بوڈی کلر تو اگر پانچ مورگن پر ان کے لکھا ہے بوڈی کلر تو پانچ مورگن پر میرے لکھا ہوگا بوڈی کلر اگر پانچ مورگن پر ان کے بوڈی کلر ہے تو پانچ مورگن پر میرے بھی بوڈی کلر ہوگا چار مورگن پر میرے لکھا ہوا ہے مالو نمبر آف ٹیسٹس تو ان کے بھی لکھا ہوگا نمبر آف ٹیسٹس تب ہی ہم تو گھوم بلوگا ہے مطلب بولو سینٹرو میر سے نہیں ایسے بولو وہ دو کروں وہ دوم جن میں سینٹرو میر سے سیم ڈسٹنس بار سیم کریکٹر لکھاؤ وہ آپس میں کہلاتے ہیں ہومو لوگا ٹریٹ می بھی سیم می نوڑ بھی سیم ٹریٹ سیم ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کریکٹر پکا ہوگا باڈی کلر کیا پتہ میرے پہ گورا لکھاؤ ان کے پہ کالا لکھاؤ کیا پتہ دو رو پہ کالا 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 گورا 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 کالا ارے بولو بھی یا پکا ایک سینٹرو میر سے جڑی ہوئی دو کرمیٹیڈ آپس میں سیسٹر ہومو لوگس کی کرمیٹیڈ آپس میں نون سیسٹر کیا کہلائیں گی نون سیسٹر ہم لوگوں کے بیچ آپس میں جو ہو رہا ہوگا وہی پہتالیس بچے ہوئے میں بھی ہو رہا ہوگا بولو ہاں یا نا جو ہم لوگوں کے بیچ گھٹنائے گھٹ رہی ہوں گی ترہ ترہ کی گھٹنائے وہ ان پہتالیسوں میں بھی ہو رہے ہوں گے ہاں یا نا یس اور نیو اوکی تو دو لوگوں کے بھی جو جو ہو رہا ہے دیکھ لو باقی پہتالیسوں وہی کر لینا ٹھیک آجو بٹا ہاتھ اوپر کرلیو لپیٹو ٹین میں لپٹائی چال ہوئی تھی لائٹ مائٹروسکوپ سے دیکھنے لگے تھے یہ زائیگوٹ کب بنتا ہے جب میل اور فیمیل گیمٹ آپس میں ملتا ہے زائیگوٹ کا مطلب ہوتا ہے ملت اب ہم لوگوں وہاں پس میں ملنا ہے ہس کیوں رہے ہوں ہس کیا بہت اچھا ہے لیکن جب ہم ملنے آ رہے ہیں تو ہم ملنے آ رہے ہیں تاکہ کچھ آدان پردان کر لیں کل کو الگ تو ہونا ہے الگ ہونا ضروری ہے تو اب کیا ہوا کہہ رہا نہیں سر جدائی گا بھی اپنا مجھا ہے تو اس لے کے دیکھو کبھی آؤ اب یہاں دیکھو اب کیا ہے میں جا رہا ہوں ان سے کچھ لیں نہیں لیکن میں چھپکی نہیں پھا رہا ہوں لین دین کے لئے تھوڑا دیر رکھیں تو کیونکہ ہم لوگ تیر رہے نا نیوکلیو پلاس میں بولو یار تو چھپکانے کے لئے لاؤ ڈالو جیس پہ نہیں 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 اس پہ تو چھوٹ لگی ہے دکت ہو جائے گی گرہ مجھ ڈھنڈا ہے لاؤ ڈالو ادھر اب کیا ہے ادھر ہم نے کیا کی ایک پروٹین لے لی کیا لے لی پروٹین مجھے دار گرم تھے تو مجھا ہی آ گیا یار اور وہ پروٹین وہ پروٹین ان کے لگا لی گئے اپنے بھی لگا لی گئے اور اس پروٹین کی مدد سے ہم لوگ چھپک گئے پروٹین کی مدد سے چھپک رہے ہیں سن کا مطلب فیوزن پروٹین کا نام ہے سنیپتو نیمال کومکلیکس نیمہ مطلب دھاگا سن مطلب چھپکنا جس پروٹین کی مدد سے دو نیمہ دو دھاگے آپس میں چھپک رہے ہیں ان کا نام ہوگا سنیپتو نیمال کومکلیکس پتہ بتاؤ کومکلیکس پروٹین ہوں گے کی سمپل پروٹین دیکھو گے تو لائٹ مائٹروسکوپ سے تُوڑی دیکھے گا وہ دیکھے گا تمہیں الیکٹرون مائٹروسکوپ سے اب جو ہمارے بیچ ہوگا بھائی سب کے بیچ ہو رہا ہے ادھر مت دیکھنا میں نے منع کیا ہے ایک جڑیدار کا دوسے جڑیدار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایم ہائپر پوزیسو جان لکھنا ہائپر سمجھتے ہو نا بہت زیادہ ہاں ادھر سنو آپ سنو میری بھا ادھر آپس میں چھپکے ہوئے ہیں زائیگو ٹیگ میں سنیپتو میں چھپک گئے چھپک گئے چھپک گئے اب ہم دونوں جب آپس میں چھپک گئے اری یار تم کیا کر رہے 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 ہاتھ میں کرو ادھر تو صحیح میں والانٹینڈے کر رہا ہے اب جب ہم دونوں آپس میں چھپک گئے تو کروموزوم کہلائیں گے بائی ویلٹ کروموزوم یہاں پر دو ہیں کروموزوم کیلئے ہم کیا بولیں گے بائی ویلٹ لیکن کرومیٹک تھوڑا سا چھپک دو لیکن کرومیٹک ٹوٹل کتنی ہے چار تو کرومیٹک کیلئے کیا بولیں گے ٹیٹرا تو پہلی بار بائی ویلٹ ٹیٹراڈ کس میں دکھا زائیگوٹین پکہ انگری جی میں پڑیڑو کیا لکھا ہے ہومولوگس ٹروموزوم سٹارٹ پیرنگ پروسس کو بولیں گے سینیپ سے اکمپینڈ بائی کس نے مدد کیا سینیپ ٹو نیمل کوم بلہ الیکٹرون مائٹلوسکوپ سے دکھے گی کروموزوم بائی ویلٹ کرومیٹک ٹیٹراڈ یہ بتاؤ زائیگوٹین سے زیادہ کومپیکٹ دکھیں گے ہم لوگ پیکیڈین میں زائیگوٹین سے زیادہ ارے یار کروموزوم کومپیکشن بڑھ رہا ہوگا نا یار زیادہ کومپیکٹ دکھیں گے پیکیڈین میں تو بتاؤ بائی ویلٹ ٹیٹراڈ پہلی بار بنا تو زائیگو میں لیکن زیادہ کلیر کس میں دکھے گا پیکیڈین میں پتہ ہاتھ پڑھ کر لے بٹا اب آگئی ہے کاتی پی ٹی بھولو کاتی پی ٹی پیکیڈین ایک بات بتانا ایمانداری سے بٹیا ایمانداری سے بات بتانا کس میں لنڈائن دے سو آپ ایک دم صحیح انسر آئے دو سسٹر دو سسٹر کرومیٹٹ کے بیچ اگر ٹروسنگ اوور ہوگا کوئی پائیدہ ہوگا نہیں بھول باپ کے پون گائی پون چلا رہے ہیں ادھر دیکھو ہاں باپ کے پیشو سے پیشو سے پیشو باپ باپ کے پیشوے کا ادھر دیکھو آئیپون چلا رہے ہیں اوہ آئیپون چلانے سوچ رہے ہیں یہ امیر مانے جائیں گے بیٹا یہ بھرم چلا گیا اب آئیپون والوں کو امیر نہیں دکھاؤٹی کہا جاتا ہے اور چھپری کہا جاتا ہے آسر نو ہماری بات ادھر سنو ہماری بات ہاں پوروال سر don't judge don't judge the bubite cover دیکھو پوروال سر کچھ بھی چلائیں آئی فون چلائیں کمپیوٹر چلائیں انہیں دو ہی چیز ہیں کال کھانا کال کٹنا واٹس ہے کوئی تیسرا کہاں ان کے فون میں ہے ہی نہیں اور اسٹیٹس لگانا اس کے علاوہ کچھ بھی کتنا بول دو سیٹنگ میں جا کر یہ کر دو سیٹنگ انہیں کہے تو برائیٹنیس کم کرنی لیکن سیٹنگ میں جا کرنی ہو گئی برائیٹنیس برائیٹ ہی رہن دو پہر اب سنو ہماری بات پاروال صاحب کو اپنا پونت ابھی نہیں دیتے کبھی نہیں دیتے جانتے ہیں ٹکے سے ٹکنکل آدمی ہم détہ نہیں ہے کیا دے رہے ہیں ہمیں اس میں ٹھو اب کیا ہے ایک دن الگ ہونا تو کچھ مال تم ہمیں دے تو کچھ ہم تمہیں دے دیں اور اپنا ہمیں مال ہم اپنے آپ کو تھوڑی دے پائیں گے اور دیں گے تو کوئی فائدہ ہے نہیں اپنا مال کت کو دو گے کوئی فائدہ ہے نہیں net angle zero ہے بیٹے تو کراوسنگ اوور مطلب ایکشینج آف جنیٹک مٹیریل نون سسٹر ٹومیٹڈ آف ہومولوگر کروموسوم یہ کوششن جرور آتا ہے اگر کسی پیپر میں سوال نہیں ہے تو وہ ٹیچر چھوٹیا ہے جس نے اس پیپر کو بنایا ہے آگر سل دی بی ہائے 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 ہم اپنا پیپر ویل پلانڈ ہو کے بناتے ہیں یہ کنفرم ہے اسے یہ ماننا پڑے گا مہرثن میں ویرائیٹی جائیں پیپر کے کوئی پیپر ایسا آج آج بھلا اکتم ایسا آلہ آگ آب سلو ہماری بات پیپر تمہیں چھوٹا لگے گا لیکن تمہارا کوششن ٹائم لے جائے گا پیپر تمہیں چھوٹا لگے گا کئی بار ایک لاز کے کوششن ہوں تم آنسن نکال کے بیٹھ ہی ہوگی بہن اور پھر بہن بیٹھ کے سوچو کہ اس میں آپسن کھا ہے پھر کہو کہ سنی کومہ نے میں کہا نو 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 جو آپسن دیا ہے آنسن اسی میں ہے اب سنو ادھر آؤ اب اب کیا ہوا ایکسچینج آف جنٹک مٹیریل بٹوین نون سسٹر کرومیٹڈ آف ہومولوگس ٹروموزوم لیو پاہین لیو اوپر سے نہیں اپنا والا بھی دو گے مطلب میرا مال لے لو گے اور اپنا مال نہیں دو گے یہ تو غلط بات ہے بھائی اب کیا ہوا گرداری کر رہی ہے مطلب ہم سے گفٹ لیں گی ہم تو گفٹ لیں گے نہیں ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر سنو ادھر 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 کارٹی پیٹی پیکی ٹرین ہوری سر یہ والی کرومیکٹ تو اوریجنل ویسے ہی ہے جیسے شروع میں تھی یاد اوریجنل کومبینیشن ہے ہوری مابا یہاں پر وہ چار جین کا سیکوینس تو وہی ہے لیکن یہاں پر جین چینج ہو گیا ہے اس کا مطلب ہوا یہ والی نیا کومبینیشن ہو گیا اور یہ والی پرانا کومبینیشن یہ کہلائے گی ریکومبین کیا کہلائے گی ریکومبین انجائم جو استعمال ہوگا کروسنگ اوور میں نہ ہمیں ریکومبین نہیں پیکی ٹین پیکی ٹین پہلی دو سٹپ چھوٹی تھی تیسے والے میں کٹا پیٹا جھوڑنے میں لگے گا سمیں ہو گیا پیکی ٹین ہو گیا پڑھو بیٹے جو بھی لیکن پڑھا پڑھا کرو ہم بھی بڑھے چھوٹ چھوٹ بولے چھوٹ چھوٹ اور کلیر دکھیں گی پڑھو یار آرے میں میری آنکھیں اگدم سہی ہیں ٹنہ ٹن یہ یہ کو ٹیٹر آرڈ اس کلیرلی اپیر ٹیٹر آرڈ ٹیٹر آرڈ آپ کا کلیرلی دکھے گا کروسنگ اوور ہوگا ایکسچینج آف جنیٹک مٹیریل بیٹویں نون سسسٹر تو میٹڈ نون سسسٹر کو میٹڈ آف اومالوگس رمضو کروسنگ اوور ہوگا جس کی جس کی وجہ سے نیا کومبینیشن آئے گا دو نو آرڈ دکھی ایک ارے یار ایک کا دو میں ایک اچھا 50% اپیر یہ بتاؤں جہاں پر کارٹ پیٹ کے جوڑو گے وہاں گارٹ دکھے گی یا نہیں دکھے گی ریکومبینیشن کی وجہ سے گارٹ دکھے گی اپیرنس آف ریکومبینیشن نوڈیول ایڈ دا سائیڈ آف کروسنگ اوور پکا اوپر اب کروموزوم دو طریقے سے چھکے ہیں ایک سینیپٹو نیمل کومپلیک سے اور ایک گارٹ سے بولو یار چھوٹ لگ جائے گی تو وہاں گارٹ آئے گی یا نہیں آئے گی ریکومبینیشن کی وجہ سے گارٹ آئی اس وجہ سے اس گارٹ کو بولا ریکومبینیشن نوڈیول اگلی بڑھو کونزیٹین ہے ڈپلوٹین میں آپ بائی ویلن ٹیٹرارڈ نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ اب تلا ادھر آ ادھر آ دیکھو کہے سادھی تو کریے ارے ہو گیا بیٹا اتنا عدان پردان کرتی کیا چاہ رہے ہو اب ادھر آ اب دور ہونے کی باری آئی سر دور آپ تب ہی ہوگے جب لے ہی گلے گی بولو ہاں یا نہ لے ہی گل گئی لیکن ایک جگہ پر ہم فسے رہ گئے جہاں پر ریکومبینیشن نوڈیول تھا پکہ ادھر دیکھو ادھر جہاں پر ریکومبینیشن نوڈیول تھا وہاں ہم فسے رہ گئے پکہ سینپٹوڈیول کومپلیکس گل گیا ہم الگ ہوئے لیکن اب بائی ویلنٹیٹارٹ بڑھنا کیوں بھی الگ ہو رہے پھر بائی ویلنٹیٹارٹ دو بہن بولوگے ذائیگو میں منا پیکی میں کلیر ہوا پوری پوری بابا ایکس شیفڈ اسٹکچر بنے گا جو کیا کہلائے گا کس کی ماتا کیز ماتا ایک دم کلیر ہے پڑھو بھئیہ ڈیزولوشن آسین اپٹو نیمل کمپلیکس سین اپٹو نیمل کمپلیکس گھلے گا کتنا سندر بتا رہے ہیں دیکھ رہی ہو دیکھ رہی ہو ملو دائی کروموزوم ہاں سیپریٹڈ ایکسپٹ ایسایٹ آف جہاں کروسنگ ور ہوا تھا وہیں تو ریکومنیشن ڈاڈ بنی تھی وہاں الگ نہیں ہوگا ایک شیفڈ کیزمیٹا یومن ریپورٹکشن ابھی پڑھا رہے ہیں منہ اور پڑھاتے پڑھاتے کہا تھا کہ ایک لائن چھوڑی ہے سیلڈی ویزن میں وہ یہی لائن تھی کہ آپ تو رو پرائیمری اوز آئے میوسیس پسٹ کی پروفیس پسٹ کی ڈپلو ٹیم میں جا کر ایریس ہو گئی کلیر ادھر آؤ آپ سب گانٹ والی جگہ پر چپکے ہیں ایسے نہیں الگ ہوں گے کبھی محبت بھی کی تھی ٹھیک ہے تو ایسے نہیں الگ ہوں گے ایسے الگ نہیں ہو پائیں گے دل میں پیار ہے پتہ نہیں کہا کہا کیا کیا ہے تمہارے لیے بہت سارے انگ ہیں تو اب ایسے الگ نہ ہو گیا اب ایسے الگ ہوں گے جیسے ملکل آخری تک بس ہاتھ ٹیچ ہوتا رہے ایک شیپ کیس میٹا ہے پتہ دیکھو سنو بھئی آگئے یہ آگئے یہ میٹوسیس میں نہیں آگئے یہ لوگ میوسیس میں آگئے خود کر نہیں پاتے میوسیس تو خود کر دیکھیں لیں کیس میٹا ترمیل پوائنٹ تک جا رہا ترمیلائیجیشن آف کیس میٹا خود ہو رہی دیکھو خود ہو رہی ہے خون چوز نہیں میرا پیشہ کافی میرا ایک طریقہ بتا دے رہے ہیں لڑکو کبھی جیون میں الگ نہیں ہوگا بندہ تمہارا پوچھو کیا جب الگ ہونا وہ پورا بل بنا کے دے دو پورا بل کہ یہ اتنا لاکھ اتنا ہجار اتنا سو روپیہ کھرسا کیا ہوں تمہارے پر میں تمہیں سردیا بولتا ہوں پاگل میں تو مزاق کر رہی تھی پاپا کیسے نہیں مانیں گے اب مان جائیں گے اب یہاں تک کلیر ہو گیا ہے اب ایک بار سوچ لیتا ہے لپیٹو ٹین میں لپٹائی چالو کروموزوم لائٹ مائکروسکوپ سے دکھنا چالو ہو گئے لپیٹو ٹین میں لپٹائی چالو کروموزوم لائٹ مائکروسکوپ سے دکھنا چالو ہو گئے جا ایکو ٹین میں لئی کی مدد سے چپک گئے تھے یاد کرو چپکے تھے تاکہ کرا پائیں کروسنگ اوور سنیپٹونیمل کمپلیکٹ الیکٹرون مائکروسکوپ سے دکھے گا جب چپک گئے تو ہم بائی ویلنٹ کہلائیں گے اور کرمیٹی ٹیٹرار آگلی فیز میں بائی ویلنٹ اور ٹیٹرار زیادہ کلیر دکھے گا کارٹی پیٹی پیگیٹین میں ریکومینیس کی مدد سے کروسنگ اوور ہوا اور یہاں پر گانت دکھی ریکومینیشن نوڈیو اس کے بعد ڈیپلوڈین میں سنیپٹونیمل کمپلیکٹ گل گیا پر ہم چپکے تھے اور ایک شیپ رسٹرکچر کیلئے ہے کیس میٹا اس کے بعد آپ کا آخری آگیا تھا ڈائے کائنیسز میں کرومزوم ٹرملائیشن آف کیس میٹا بولو ہاں یا نا کیا مانتے ہیں ڈائے اوپر گروہ بڑھا کیا مانتے ہیں کہ ڈائے کائنیسز میں کیا مانتے ہیں ڈائے کائنیسز میں ڈائے کائنیسز پروفیز کی آخری سٹیج ہے تو پروفیز کے انت میں یاد کرو مائٹوسز میں سیل اور مل ڈسپیر ہوئے تھے یا دائے پروفیز میں سب سے یہاں کیا نام ہے ڈائے کائنیسز میں کرومزوم پوری طریقے سے کنڈنس ہو جائیں گے وہاں پر لیکن میٹا فیز میں پوری طریقے سے کنڈنس ہوئے تھے یہاں پر میٹا فیز میں نہیں یہاں پر کس میں ہو رہے ہیں ڈائے کائنیسز میں ٹھیک ہے اب ادھر دیکھو اوپر اوپر پروفیز میں یاد کرو سپنڈل فائبر بن گئے تھے یہاں پر دیکھو میوسیز ہوگا تو بول دیا میوٹک سپنڈل ہو گیا نیوکلیر میمبرین پروفیز کے انت میں کیا ہوگا بھڑ جائے گی اور میٹا فیز کیا ہو جائے گا اچھا لو یہاں تک کلیر ہو تو ہاں بولنے کا کس کر لو پتہ یہ دنیا بڑی بے رحم ہاں چلہ ادھر پھیکو گے چلہ ایک تو یہ دوسرا وہاں ہوگا نا ادھر دے تو ادھر دے تو یہ دنیا بڑی بے رحم بڑی جالیم ہیں تمہیں ملنے نہیں دے گی اے ادھر دو جلدی تمہیں ملنے نہیں دے گی بٹا ایک دن الگ کر دے گی طریقے بہت ہوتے ہیں مجھ سے ملنا میں طریقہ سے کہوں گا اگر مائٹوسز ہوتی اگر مائٹوسز ہوتی کیا ہوتی مائٹوسز تو دونوں چلے ایک ہی کرمزوم پہ پستے ایک یہاں پر اور ایک میری سسٹر فرمیٹڈ پہ یہاں پر سمجھ کے رام اوتار رام اوتار ہے بھر رام لال ہے اچھا کیا لال ہے آگے ہیں مائٹوسز ہوتی تو دونوں چلے ایک ہی کرمزوم پہ پستے اور اینہ فیس پھڑی جاتے ہیں دونوں چلے ایک ہی کرمزوم پہ پستے اور اینہ فیس پھڑی جاتے ہیں ہمارے تمہارے علاوہ بائیس یوڑیاں اور ہیں ٹوٹل کرمزوم کتنا ہے چھیالے لیکن پرو فیس میوسیس کے میٹا فیس پسٹ میں میوسیس پسٹ میں میٹا فیس میں اگر ادھر کا چلہ ہمیں پھسائے گا تو میرے ساتھی کو پھسائے گا ادھر کا چلہ سمجھو یہاں چل چل ہو رہا ہے اگر ادھر کا چلہ ہمیں پھساتا تو ادھر والا انہیں پھساتا مطلب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہمارا الگاؤ کہہ ہے ہمارے علاوہ بائیس یوڑیاں اور ہیں انتبھی تلاخ ہونے جا رہا ہے بلو آیا نا پکا سر مان لیجیے اگر کہیں ہم دونوں ایک ہی طرف چلے گئے مان ڈسورڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم دونوں اگر ایک ہی طرف چلے گئے تو ایک طرف لکشہ زیادہ ہو جائیں گے ایک طرف لکشہ اپسنٹ ہو جائیں گا اور وہ والا اس پر مگر جا کے پھوچ ہوگا تو بچہ نہیں مجات پیدا ہوگا اسکن کا کلر رہے گا ہی نہیں ادھر والی سل میں مان لو ہم دونوں ادھر چلے گئے دونوں چلے ہم لوگ کو سمجھ کنی رب ہے مان دکھ دو دونوں چلے دونوں جوڑی دار ایک ہی طرف چلے گئے تو ادھر اسکن کا کلر گائم ہو گئے بولو تے ہی نہیں ہو لیکن اب پھٹیں گے نہیں پھٹتے تب جب دونوں ایک پہ پھستے پکا اب گمریا آگے آگے پیچھے پیچھے نکل لو بڑا ادھر پھٹاک سے پھٹاک سے انگلو پھٹاک سے دونوں ہاتھ اوپر دونوں ہاتھ اپنے لات دیں گے آہ کمریا آگے آگے ہو گیا اب جیسے ہی جیسے ہی ادھر مومنٹ شروع ہوا اینا فیس پس چالو سنی نہیں رہا جیسے مومنٹ ادھر شروع ہوا اینا فیس پس چالو سنی نہیں رہا مومنٹ شروع ہوا اینا فیس پس چالو کرموزوم یہاں پہنچ گئے اب تیسے کرموزوم ادھر ہیں سن لو سن لو سن لو ارے لڑکیوں ارے پاگل عورت تیسے کرموزوم ادھر اور تیسے جوڑی دار ادھر تیسے جوڑی دار ادھر تیسے جوڑی دار ادھر کیا کوئی بھی جوڑی دار ایک طرف ہے نہیں سر اچھا ہے نہیں ہے اگر ہوتا تو ایک طرف کریکٹر ہو جاتا اب سن تم میرے جوڑی دار آج تم اس سے دور ہو گئی یاد رکھنا انجلی ادھر سنو اب میں گیا گیا اکھے کون انجلی سر ارے پاگل ہوں گیا ادھر آو بیٹھے بیٹا طلاق کرا دھوگی اب سنو ماری بار تیسے کرموزوم ادھر تیسے ادھر ٹھیک ہے ایک رومیٹڈ اوریجنل والی پیرنٹل اور ایک ریکومبیننٹ ارے ادھر ادھر سائیٹو کانیسز چل ہوگی دیکھو تو یاد اب سائیٹو کانیسز ہوگی بیٹھ سے پلاسوم میمرین دھت دور کر دے گی ایک سیل ادھر ایک سیل ادھر ادھر کرموزوم کتنے بھے تیس کرموزوم کتنے ہیں ادھر کتنے ہیں بھولتے ہی نہیں بھولتے ہی نہیں لیکن ڈی ای نی کرمیٹڈ کیا ہے ڈبل اب ایک سیٹ میں تیس تھا لیکن یہاں تیس کرموزوم تو ہے لیکن کرمیٹڈ کیسی ہیں ڈبل تو بتاؤ سی ہوا کی ٹو سی ہوا بھولتے ہی نہیں لیکن سیل ہپلوائیڈ کہل آئے گی کیونکہ کرموزوم تیسی ہے سیل ہپلوائیڈ کہل آئے گی کیونکہ کرموزوم کتنے ہیں تیس مطلب میوسس فرسٹ کے بات سیل ہپلوائیڈ کہل آئے گی سب لوگ نہیں بول دو آئے تیس مطلب آگئی تیس ہے لیکن پتہ کے پاس دو ایک ہوتی تو سی مولتا دو ہے تو اور زل لگے ہپلوائیڈ ہوگئی کیونکہ ہپلوائیڈ میں ایک سیٹ ایک سن مطلب مطلب کتنا تیس تیس سر سر اب دی اینے ڈوبلیگیڈ مت کرو نہ لیکن سر چونکہ ڈی اینے ڈوبلیگیڈ ہے ڈی اینے ڈوبلیگیڈ ہے تیلو فیز فسٹ میں اتنی تیج ختم ہوتی ہے سل ڈیوائیڈ کرتی ہے اور فرس شالو بھی ہو جاتی ہے موس فرس اور موس سکنڈ کے بیٹ میں ایک تھوڑا سمجھ لیتی ہے انٹرکائنیسس شورٹ لیپڈ ہوتی کچھ پروٹینز بنتے اور کچھ نہیں ہوتا کچھ پروٹینز بنتے اور کچھ نہیں ہوتا اب پہلے ایمانداری سے مجھے بتا دیجئے نویدن پور وقت ادھر کتے کرموز ہوں ادھر کوئی ہمولوگس ایک طرف ہے کوئی جولیدار ایک طرف آیا ہے کیا میٹا فیس پسٹ میں میوسیس کا اُلٹا ہے چلے ایک ہی مفصیدے کی مجھے اگر ادھر والا کا سٹھا تو اسے ادھر والا کا سٹھا ادھر والا پکتا اب بیٹا اس سمجھ سیل دو بن گئی ہے اب چاہو سیل دو بن گئی ہے چاہو تو ادھر والا پڑھ لو چاہو تو ادھر والا پڑھ لو ایک ہی بات ہے جو ادھر ہوگا وہی ادھر ہوگا پکتا بولو میوسیس سیکنڈ میوسیس سیکنڈ is equal to mitosis میوسیس سیکنڈ برابر mitosis سب ریپیٹ پرو فیز میں کیا ہوگا central move to opposite pole اس کے بعد پرو فیز میں نکلیر میمبرین بھٹنا چالو ہوگی گولو یاد کروموزوم ٹیلو فیز فرسٹ میں کھل رہے تھے لیکن اتنی جلدی سائٹو کائنسز انٹر کائنسز پرو فیز فرسٹ آ گئی کہ دوبارہ کیا ہونے لگے ایک دم کلیر اب پرو فیز کی ساری گھٹنا ریپیٹ مت کرو مددے پہ آؤں میٹا فیز پر کلیر اب کیا ہوگا میٹا فیز میں اگر اب یہ پوری سیل تھوڑی ہے بے اب میری سیل یہی تک ہے ارے یار میری سیل یہی تک ہے نہیں سمجھ با ہے ہماری بار میری سیل یہی تک ہے اس کا مطلب ایک پول یہ بنے گا ایک پول وہ بنے گا ایک پول یہ بنے گا ایک پول وہ بنے گا جلدی سمجھو بیٹا ادھر یہ والی روز چھوڑو ہٹو اب کیا ہوگا میرے ساتھ یہاں پر کتنے کروزوم ہوں گے بولتے نہیں ہے ادھر بھی کتنے ہوں گے جو ادھر ہو رہا ہوگا میٹا پیس سیکنڈ میں نے پھر کہا میوسیس سیکنڈ از اکول ٹو میٹا پیس سیکنڈ میٹا پیس سیکنڈ میں دونوں چلے ایک ہی کروزوم کو پکڑیں گے ادھر بھی کتنے ہوں گے تو میٹا پیس سیکنڈ میں دونوں چلے ایک ہی کروزوم کو پکڑیں گے ادھر والے کانیٹوکور کو تو سسر کو میٹیٹ کانیٹوکور کو ادھر والے تو اینا پیس سیکنڈ میں پھٹیں گے تیس کروزوم تیس کروزوم تیس کروزوم ادھر تیس کروزوم ادھر تیس ادھر تیس ادھر پرتے کے پاس کمیٹڈ ایک پرتے کے پاس کمیٹڈ ایک دی اینا کنٹین سی بولتے نہیں ایک سل کہلائے گی پیرنٹل اوریجنل کومبینیشن ہے اور ایک سل کہلائے گی نون پیرنٹل مطلب ریکومبیننٹ مطلب دو سل ہیں ایک ریکومبیننٹ ایک پیرنٹل مطلب ریشو ففٹی ففٹی کلیر ہو تو ہاں بول دو یار پھر بھئی تیلو فیس سیکنڈ نیوکلر میمبرن چڑھ جائے گی سل آرڈنل ری اپیر سائیٹو کائنیسس اب بتاؤ جس سل میں میں کھڑا ہوں نمبر آف کرمز ہوں پڑھو جو تم نے لکھا تھا فائنلی کرنا کیا ہے سمجھتے ہیں ساحل سر کی مہراتن کر لو کام ہو جائے گا کام نہیں ہوتا کام ہو جاتا ہے صرف مہراتن دوڑی ہوتی ہے مہراتن انہیں کے لئے لابدائک ہے جو ہم سے سال بھر پڑھا ہوگا آئیں آکر مہراتن کر کے ٹاپ کر جائیں ہیں ایسے ہوئے لاغے تو چوٹیا ہے دنیا ہو گیا نمبر آف کرمز ہوں پڑھو کتنے 23 کو ہی 23 بولتے ہیں ٹھیک ہے نمبر آف کرمز ہوں کتنے 23 ہر ایک کے پاس ٹرمیٹیڈ کتنی ہے پڑھ لو کتنی ہے پلویڈی کتنی ہو گئی ہپلویڈ پڑھو کیا لکھا ہے ہپلویڈ ڈی ای نی کنٹنٹ کتنا ہے 23 کے پاس سی نیچے پڑھ لو سی کیا اتنی بات سمجھ میں آگئی بولو ڈیپلوئیڈ آرگنیزم کیمیٹ بنانے کے لئے من سے بولو نہیں کیمیٹ نہیں بنے گا بتا دے رہا ہوں پتا دے رہا ہوں بدعوہ دے دوں گا میں خطرناک آدمی ہوں ڈیپلوئیڈ نو سی ڈیپلوئیڈ ابے بھائی سا تو بنا ہے کہ بھی تو کیا پایا جائے ڈیپلوئیڈ آرگنیزم بول ڈیپلوئیڈ آرگنیزم کیمیٹ بنانے کے لئے نیوسس کریں گے یہ بات سمجھ گئے بات کو باقی ہر جگہ کیا ہوگا مائٹ آسس اس کن بڑھ رہی ہے مائٹ آسس دل بڑھا ہو رہا ہے کچھو ہو رہا ہے کام کی جگہ پر نیوسس کام جگہ سمجھ گئے نا بڑے بابو دو سوال آتے ہیں بابو دو سوال آتے ہیں پوچھو کیا ایک سوال کو جس ٹائپ کا آتا ہے کہ ایک سیل ہے جو سات بار ڈیوائٹ کی بتاؤ کیا ہو کیا نیٹ ریزلٹ آیا کتنی بار ڈیوائٹ کی بہت سعی سوال پوچھ رہا ہوں پاگل ہو جاؤں گے کچھو کی مارے تین بار کرنا ہے تین بار تین بار کرنا ہے تین بار میں تین بار پلیز میری بات مان لو تین بار کرنا ہے تو اس کا آنسر آپ کا ہوگا آٹھ ایک سے دو ہوئی دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ ہوگا نا ٹھیک ہے ایک آنسر اس کا چار بھی ہوتا ہے پوچھوا کیسے آپشن کے حساب سے جانا دوست اس لئے میں نے دونوں کو چندھر دی ہیں بتات بتات بتا دیئے بتا دیئے بتائے نہ ڈیٹا اور مجھا آتا اس میں میں نے کہا ہے نائم 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 اس میں میں نے کہا ہے سمجھے نہ مان لوں پچاس بار سلڈ ڈیوائیڈ گی تو بڑی ویلو ایک آنسر ایک کیا من ہوتا ہے پوچھو کیسے اب یہ سپوس کیا جاتا ہے کہ دونوں سلڈ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کہ دونوں میں کوئی ایک یاد کرو پلانٹ فیسولوجی لاسٹ چپٹر پلانٹ گروت اور جیمیٹر گروت جب ایک سلڈ ڈیوائیڈ کر کے دو سل منہی دو سے کیا ہوا چار چار سے آٹ یہ ایک طریقے کا ڈیویزن تھا ایک طریقہ وہاں پر یہ پڑھایا تھا کہ ایک سلڈ ڈیوائیڈ کی دو بنی لیکن ایک ہو گئی پرمننٹ ایک ہو گئی منس مہیڈک پھر منس مہیڈک والی ڈیوائیڈ کی ایک سے کتنی ہوئی دو گراپ بنایا تھا یاد ہے تو وہاں پر ہر بار کتنی سلڈ بڑھ لہی ہے یاد ہے بھول گئے ہونا لگ رہا ہے یاد ہے تو وہاں پر ہر بار کتنی سلڈ بڑھ لہی تھی ایک تو اس کیس میں کیا ہوگا جتنا ڈیویزن ہوا اس میں پلس من اتنی سلڈ بنے گی تو اپشن دیکھ لی جیگا اپشن کس سے میچ ہو رہا ہے سر اگر اپشن میں دونوں طریقے سے دے دیا تو مہا لی جی کہہ رہا ہے ایک سل ہے پانچ بار ڈیوائیڈ کی پانچ بار میں کیا ہو گیا ہے ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس بھی اپشن دیا اور چھ بھی اپشن دیا ہے بتیس بھی اپشن دیا ہے چھ بھی دیا ہے بوت کبھی نہیں لی گا بوت آپ کے کوچنگ کے پیپورو میں ملے گا آپ کو سمجھ luے قائل ہے باتیس بھی دیا ہے اور چھ بھی دیا ہے جو سر رambach بتیس تب آپ کو یہ مانکہ لگانا ہے کہ دونوں سلڈ ڈیوائیڈ کر رہی ہیں اگر کچھ نہیں دیا ہے تو دونوں سلڈ ڈیوائیڈ کر رہی ہیں کئی بار کیا ہوگا کچھ نہیں دیا ہوگا لیکن option ہی نہیں محجھ ہوگا آپ کا 32 option میں نہیں تو مجبوری میں کیا لگانا پڑے گا اچھے کیا یہ سوال سب کو سمجھ میں آگیا ہے end of cell cycle and cell division آئے ہوگا کیا آپ کو پوری طریقے سے تیار ہو گیا ہے ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے تو دو باتیں اور سن لو metaphase meiosis second is equal to mitosis metaphase first میں centromere نہیں پھٹیں گے metaphase second میں centromere پھٹیں گے اور metaphase یہ decide کر دیتا ہے کہ اینا میں کیا ہوگا بہت سندھر بات مو سے نکل گئی ہے سن لو سنو سنو تم لوگ کی آنسر کی اس بار کٹوں نے تیار کی ہے تم لوگ کی آنسر کی کٹوں تیار کر رہی تھی بڑی مہنس سے correction اور action تو اسی نے کیا اس میں پیپر مقاعدہ پہن مہنس دی ہے اچھا خاصا گھاؤ گردن میں آپ سنو کھیل لائی تھی کھیلتے کھیلتے پیل دی سنو آپ کیا ہے پیپر لائی ہے اب کیا ہے پیپر کھولے کا کوئی نہیں بات سنی metaphase will decide metaphase will decide fate of metaphase metaphase میں کیا ہوگا this will be decided by metaphase کیونکہ metaphase پسٹ میں چلے دونوں ایک چلہ اگر ہمیں پسایا تھا تو homologues کو ادھر کا چلہ پسایا تھا اس وجہ سے metaphase پسٹ میں کرموزوم پھٹے نہیں تھے سب سپریٹ ہوئے تھے لیکن metaphase second میں دونوں چلے ایک ہی کرموزوم کو فسائے تھے اسی وجہ سے metaphase second میں ہم پھٹ گئے تھے کیا آپ کو اس ساری باتیں یاد ہے ریویزن اگدم دماغ میں گھوم رہا ہے ایک بار چارٹ دیکھتے چلے جاؤ metaphase metaphase جا رہا ہے تمہاری میم کو کال کرنے کلاس سے کلاس سے کر دوں گا کہتے لوگ کہہ رہے ہیں کر دیں کر دیجئے آبی دوران آج اچھا رہن دو رہن دو رہن دو کر دیں کریں گے کہیں نہیں کریں گے کریں گے گپ دور سے کریں گے کیسے کریں گے کیسے کریں گے ہاں جب آپ پیپر کا سونگر مجھے بھی دیکھ لیں کہ آؤ سر پردان کریں لائیے پیپر لائی پیپر 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 ایک گھٹا پیپر لیکھ دیو لاؤ یہ خوبصورت نو یوک جس کی تصویر اس پہ چھپی ہوئی ہے دیکھ رہی ہوئی یہ دیکھ دیکھو دیجیٹل ہنڈیا موبائل میں چاہے